السلام علیکم دوستو میں ہوں علیہ نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے ہفتہ وہی جو چلے گا سات سے تیرہ جون دوہزار ایک سات سے تیرہ جون کا جو ہفتہ ہے یہ چند بہت امپورٹنگ ہفتوں میں سے ایک ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں خاص طور پر سورج گرہن جو اس ہفتے کا ہے وہ بڑا سالڈ ہے بہت سٹرانگ قسم کا ہے اور بہت سارے ہمارے جو روج ہیں ان کو افیکٹ کر رہا ہے ہوتا کیا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کو بہت زیادہ ہائپ دی جاتی ہے ہائپ میں اس طرح سے نہیں مانتی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ چینج کا یہ تبدیلی کر رہا ہے یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ گرہن کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جو آپ کو ایک موقع دیتا ہے آپ کو تبدیلی کیونکہ آپ کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا ہے کہیں بھی کسی کی بھی لائف پرفیکٹ نہیں ہے اور ایک سے زیادہ جگہوں پر ہمیں تبدیلی کی اور بہتری کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا یہ جو وقت ہے سورج گرہن کا یا چاند گرہن کا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کون سی جگہ ہیں جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے سورج گرہن چاند گرہن سے زیادہ سا فارک ہوتا ہے یہ زیادہ فیزیکل ہوتا ہے یہ زیادہ سالیڈ ہوتا ہے جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورج گرہن کو اور جو ہماری ایموشنل لائف انر ہمارا دل اس کو ہم دیکھتے ہیں چاند گرہن سے سمجھ لیجئے یہ ایک دل اور دماغ کی کہانی ہے یہ جو ہے یہ زیادہ دماغ کو فوکس کرتا ہے فیزیکل چیزوں کو زیادہ فوکس کرتا ہے ہائپ کوئی نہیں ہے اس میں برائی کوئی نہیں ہے ایک نیچرل فنومنہ ہے جو اس سال میں کم از کم دو سے چار مرتبہ اکر ہوتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور توجہ میں یہ مسئلہ ہوگا کہ مرکری ریٹرو گریڈ ہے مرکری جب ریٹرو گریڈ ہوتا ہے اور باقی پلانیٹری پوزیشن کچھ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال بہت زیادہ نورمل نہیں ہے جب بہت زیادہ نورمل سیٹویشنیں نہیں ہوتی اور پھر مرکری ریٹرو گریڈ ہو جاتا ہے اور پھر ایک گرہن آ جاتا ہے تو حالات تھوڑے سے ہمیں مجبور کرتے ہیں چند چیزیں سوچنے کے لئے لہٰذا آج جو یہ جنرل میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جنرل وائپز ہوتی ہیں ان پر میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں آج میں آپ کو ایڈوائز دوں گی اور گائیڈ کروں گی کہ کون سے ایریاز ہیں جن پر آپ نے فوکس کرنا ہے سوچنا ہے اور جہاں ایمپروومنٹ کی طرف آپ کو قدرت اشارہ دے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم برجے ہمل کی ایریز جو ہمارے دوست ہیں ان کا جو اس وقت ٹائم چال رہا ہے اس پر تھوڑی سی میسنگ اپ ہے چیزیں آپس میں بہت زیادہ میکس ہو گئی ہیں ہوتا ہے نا ریش مولا جائے اور سیرہ نہ ملے کچھ ایسی کہانی کچھ ایسی سوچویشن ہمارے ایریز افراد کے لئے دکھائی دیتی ہے اور ان کو بیسیکلی یہ جو گرہن کا سیزن ہے سمجھ لیدی ہے چھبیس مئی سے لے کر تو دس جون تک ایک ہفتہ آگے لے جائیے ایک ہفتہ پیچھے لے جائیے یہ جو دورانیا ہے یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کے لئے اپ گریڈ کرنے کا ٹائم ہے اپ گریڈ آپ نے کرنا ہے اپنی سکلز کو اپنے نالج کو اور اپنی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں بیسیکلی کیونکہ آپ کے جو آپ کا محول ہے جو آپ کی زندگی ہے وہ مکس اپس ہی ہو رہی ہے ہر چیز آپس میں ایک دوسرے سے علاج رہی ہے آپ کی اپنی پرسیپشنز کی وجہ سے جیسے چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں جیسے چیزوں کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں جیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اس میں بیسیکلی یہ ہے پاور سٹرگل جو آپ کے چل رہی ہے یہ بات چل رہی ہے تو آپ کے اور اوپر سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک ڈبل ڈوز آف سٹیمیلیشن بھی ہے ہمارے عریض دوستوں کے لئے سو ایسے ٹائم پر جب ڈبل ڈوز آف سٹیمیلیشن ہے آپ کے دماغ ضرورت سے زیادہ کام کر رہے ہیں آپ ڈبل سپیڈ پرسکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں اوپر سے ہمارے عریض دوستوں جو کہ ہیں ہی ہمارے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں تیز رفتار سائن موسٹ تیز لیڈر سب سے پہلے تلوار نکالنے والے ان کے لئے یہ ٹائم جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو سلوڈ آن کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے معاملات ہیں جتنے تعلقات ہیں ان میں آپ کا قصور کہاں ہے یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس وقت دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ کے اپنے ہاتھوں سے ایسا کیا غلط ہوا ہے یا آپ کہاں پر امپروف کر سکتے ہیں اپنی غلطی کو پوائنٹ آٹ کیجئے دوسرا یہ کنسیڈر کریں کہ میں بہتری کے لئے کیا کر سکتے ہیں یہ چیزیں دیکھئے اور اس کے بعد جو اپنے اردگرد کنفیوزن پھیلا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا اپ ہو جائیے تین باتیں ہو گئی کہ آپ کو کنفیوزن سے تھوڑا سا اپ ہونے ایکسپٹ کریں اچھا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں کنفیوزن کو ہینڈل کیجئے اور پھر پاور سٹرگل کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس پر لے کر ان کو سٹڈی کیجئے لوگ جو ہے وہ اردگرد آپ کے جو بھی ہے گھر ہے یا فیمیلی ہے یا کاروبا ہے وہاں پر جہاں پر بھی آپ ہیں میں نے این if you are in a classroom even if you are in kitchen تو there is power struggle there are people جو آپ کو کہنا چاہرے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو ہینڈلنگ کی ضرورت ہے یہ چار پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ان کو آپ ہینڈل کیجئے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کی احلاق جو ہے اور یا وہ لوگ جو آپ پر ڈپینڈنٹ ہیں آپ کے جو ڈپینڈنٹ ہیں وہ تھوڑا خصہ یا ٹانٹرم یا کچھ ایسا کر سکتے ہیں ان کو بھی توجہ کی ضرورت ہے ان کو بھی دیکھ لیجئے گا اب دیکھتے ہیں اریز دوستوں کے لیے نیمرالوجی کا کیا میسج اور نیمرالوجی کا میسج آپ کے لیے بہت رونگ ہے نمبر اس ہفتے آپ کا پانچ نکلتا ہے پانچ نمبر آپ کو اس ہفتے رول کر رہے ہیں نمبر پانچ کا میسج بیسیکلی اگر ہم اسے چھوٹا ایک لفظ ملیان تو وہ تبدیل ہی ہوتا ہے فائیو کو رول کرتا ہے مرکری اور مرکری جو ہوتا ہے یہ کمیونکیشنز کو رول کرتا ہے کمیونکیشنز جیسے آپ کی اسٹالوجی کہہ رہی تھی آپ کی میسٹ اپ ہیں جو آپ کی کمیونکیشن ہے یا بات چیت ہے یا سمجھانے کا طریقہ ہے اس میں فیل وقت آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہے سو اب دیکھتے ہیں آپ کی لیے ٹیرو کارٹ کیا میسج دے رہے ہیں آپ کی گوڈ انرجی آپ کی بیڈ انرجی آپ کی ہیلتھ الیٹ لیو وائب کریئر فینانسز اینڈ بیسنس اس میں آپ کی جو گوڈ بائی بے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مل جائے گا اگر آپ بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں اور راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں میں پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ کی کوشش کو مدد ملے گی لائک آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو آپ کی طرف چار قدم اٹھائیں جائیں گے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کنفیوشن کو دور کرنے کے لیے اور دروازے کھولنے کے لیے بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کے دوست آپ کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کو کوپریشن نہیں ملے گی آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی آپ کے کالیگز کی آپ کے دوستوں کی لہٰذا جتنا زیادہ آپ اپنے اون پر اپنے کام کو ہینڈل کر سکتے ہیں وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا ہیلتھ الارٹ ٹھیک نہیں ہے آپ کو انگزائیٹی اور غصہ اس کا حملہ ہو سکتا ہے اور اس میں بھی لوگوں کا رویہ شامل ہوگا لہٰذا اپنی ہیلتھ کی کیجئے آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ لو ہے اور آپ کو جو اس وقت جیسے ہوتا ہے نا آپ کو پنڈیمک کا وہ ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ بس اس کو ختم ہو جانا چاہیے آپ جیسے گھبرا گئے ہیں اس ساری سیچویشن سے اور اسے نکلنا چاہتے ہیں آپ کا جو لف وائب ہے وہ بہت اچھی ہے آپ کے یہ میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمیٹمنٹ کو پورا کیجئے جو بھی کمیٹمنٹ آپ کی ہیں دوسرا بھی آپ کی کمیٹ اپنی کمیٹمنٹ پوری کرے گا آپ کا یہ ہے گوڈ لیولر دس ویک اور کریئر کے حوالے سے چیزیں پھر وہی باگ میسٹ اپ اور کنفیوز نظر آ رہی ہیں میسٹ اپ ہیں کنفیوز ہیں آپ کو اس وقت بہت زیادہ اپنے فوکس کو اور اپنے کالیکس کے فوکس کو درست کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ایریز دوستوں کے لئے دیوینٹی میں کیا میسج ہے یہاں سے آپ کو کیا ایڈوائس مل رہی ہے دیوینٹی میں آپ کے لئے ایڈوائس ہے کہ آپ جو بھی خواہش کرتے ہیں جو بھی آپ کی خواہش ہے اس کو آپ دعا میں اڈھائیے آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے دعا سے سپیرچویالٹی سے ویجیلائزیشن سے میڈیٹیشن سے تو نیگٹیوٹی جو ہے وہ بلوک کر سکتی ہے جو چاہتے ہیں جو پانا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پر یقین کیجئے اس کو ویجیلائز کیجئے اور وہ آپ کو حاصل ہو شائے گا اب موف کرتے ہیں اپنے گلے سائنگ ٹارس کی طرف ہمارے ٹارس دوستوں کو اس دفعہ زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ ہوں گے بیسیکلی اپنی ذات کے اندر باز دفعہ ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں یار مجھے کچھ بھی ریزونیٹ نہیں کہا رہا ارد کرت کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو بیگانگی کا احساس دکھائی دیتا ہے کہ آپ فیل کریں گے یار مجھے اس میں بھی اپنائیت نہیں لگ رہی اس میں بھی یہ میرا فون ہے نہیں یعنی اس حد تک آپ اپنے ماحول سے بیگانگی محسوس کریں گے اور آپ کو تھوڑا سا لوگ جو ارد کرتا ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ آپ جو ہیں وہ آپ کا دماغ ریالٹی سے باہر ہے یعنی یہ آپ کو انریل سمجھیں گے اور سوچیں گے یہ ہواوں میں باتیں کر رہا ہے یا یہ شیخ چلی بنا ہوا ہے یا اس کے منصوبے جو ہیں وہ ہوای قلعہ بنا رہے ہیں آپ لوگوں کا رویہ یہ ہے اور آپ کا رویہ دنیا کی طرف بیگانگی کا جیسا ہے تو آپ نے سوچنا ہے کہ یہ جو اجنبیت کا احساس ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہ سپورٹ وہ محبت کسی خاص جگہ سے نہیں ملی جہاں سے آپ کو سپورٹ چاہیے تاون چاہیے کسی ایک خاص جگہ سے شخص سے جوب سے آپ کو وہاں پر ایکسپٹنس کا ہو رہا ہے اور یہ جو فیلنگ ہے یہ آپ کی ساری زندگی پر جنرلائز ہو گئی ہے تو اس اس کو ہینڈل کر لی جائے گا یہ آرام سے ہینڈل ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس تک جو بھی آپ کی زندگی میں حالات ہو رہے ہیں یا جو بھی پرابلم جا رہی ہیں یا جو بھی الجنے ہیں اس کو آپ نے فیبرری میں جائیے پیچھے جو اسی سال کا فیبرری تھا تین چاہ بینے پیچھے جائیے دیکھئے کہ فیبرری میں کیا ہوا تھا فیبرری کے الجنے ہیں یا چیزیں ہیں کانٹے ہیں جو اس وقت آپ کے پاؤں میں چھپ رہے ہیں ان کو دیکھ لیجئے اور کاروبار میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کو اس وقت سٹریم لائن ہونے کی ضرورت ہے یہ جو ہفتہ ہے یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی چیزوں کو سٹریم لائن کرو اور کیونکہ جو یہ چاند کرہے ہیں نایاب کی دوسرے خانے خانے سوری سورج کرہے ہیں یہ طورس لوگوں کے خانے مال میں لگے گا اور یہاں پر آپ کو جیسے کہ میں کافی عرصے سے آپ کو بتا رہی تھی بجرٹ کرنے کوشش کریں فنانسز کوشش کریں فنانسز فنانسز آپ کا ہر چیز میں فوکس آ رہا تھا تو اب اسے ٹائم جہاں پر آپ کو ری ایسیس کرنا ہے ہر چیز کہاں پورے سال کے لیے آپ نے سمجھ لیجئے نومبر تک کے لیے آپ نے بجیٹنگ کرنی ہے نومبر تک کے لیے یہ جو آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ چیزوں کو جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں فنانسز ان میں جو بھی تبدیلی آپ چاہتے ہیں وہ آپ نومبر تک کے لیے ٹائم ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو جو اگر آپ کو کوئی چاہیے ذہنی طور پر سکون چاہیے یا تسلی چاہیے تو اس وقت وہ تھوڑی سی آپ کو دوستوں سے ملے گی دوستوں سے آپ نے ملنا ضرور ہے لیکن دوستوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے یا جو تعلق ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ڈسکشنز نہ کریں باز ہوتی ہے نا چیزیں جیسے آپ کو آپ انجوائی کرنے کے لیے میوزک سنتے ہیں صرف اس کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا تو دوستوں سے ملی ہے جسٹ ٹو انجوائی جسٹ ٹو پاس ٹائم جسٹ اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے آپ کو اپنی لائف کا یا اپنے آپ کا ریفریش بٹن پریس کرنا ہے تو یہ دیکھئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو آپ کے آپ کو تھوڑا سا mentally آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں mentally آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے ذہن سے جو جیسے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہوائی کے لیے بنا رہے ہیں وہ اتنا غلط بھی نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر چیزیں آپ کی جو پریشانیاں مجھے دکھائی دینی ہیں وہ سوچوں میں ہیں آپ سوچ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا اپنے finances کا ہی کام کرنا ہے اس کو چوری ہونے سے بچانا ہے کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہیں پر کوئی شخص ہے جو آپ کو کسی چیز سے کسی مال سے کسی valuable سے کسی دولت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو وہ ذرا اپنی نظریں کھولیے آنکھیں کھولیے اور اپنی سوچوں سے نکلیے اور اس کو دیکھئے کہ وہ کون ہے جو آپ کی مال پر یا آپ کے خانہ مال پر نظر رہ کر بیٹھے آپ دیکھتے ہیں نیمرالوجی کیا کہہ رہی ہے ہمارے ٹارس دوستوں کے لیے نمبر آپ کا اس ہفتے ستائیس ہے ستائیس نمبر وہی باتیں جب بھی میں نے آپ کو بتائیں وہی یہاں پر بھی ایک طرح سے ڈپیکٹ ہوتی ہیں ستائیس نمبر ہوتا ہے سپریچل پارٹنرشپ یعنی کہ آپ اپنے مسائل کے لیے آپ دعا کیجئے کوشش کیجئے اور جو اموشنل آپ کے مسائل ہیں نا ان سے آپ نکلیے اور یہ جو بیگانگیت یا روحانیت بیگانگی ہے یا ریزونیشن کی کمی ہے یا الیونیشن ہے اس کا ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ روحانیت کی طرف سے آپ کو روحانیت کی طرف بلائے جا رہا ہے یا آپ کو جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کو دنیا سے دیلیسلی سم ٹائمز ہمارا اچھاٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں اسے اپنے رب کی طرف رابطہ کرنا ہوتا ہے تو شاید یہ جو نیمرالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ سپریچل پارٹنرشپ کی طرف توجہ دو نماز پڑھو یہ جو بھی آپ کے سپریچل پریکٹسز ہیں فورتھ ڈیمینشن کی اس کی طرف اپنی توجہ کیجئے آپ دیکھتے ہیں ٹیرو کارٹس کا میسیج کیا ہے آپ کی گوڈ انرجی آپ کی بیڈ انرجی آپ کا ہیلتھ ہیلٹ آپ کی لوائب اور آپ کے کریئر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے کریئر میں کیا اس ہفتے ہونے جا رہا ہے تو جناب آپ کی گوڈ انرجی یہ ہے کہ انتظار ختم ہوگا ہو سکتا ہے جس کا آپ کو جس چیز کا یا جس بات کا یا جس بندے کا انتظار تھا وہ انتظار ختم ہوگا بیڈ انرجی یہ ہے کہ کام دلے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے چیزیں اس طرح سے نہ ہوں جس طرح سے آپ چاہتے ہوں اگزامپل اس میں اسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے کوئی چیزیں بننے دی ہیں تو وہ بالکل ہی اور بن کر آ جائیں تو چیزیں جو ہیں وہ جو بننے دی ہیں وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی ہیلتھ ایلیٹ آپ کا ٹھیک ہے آپ جو تھوڑا سا بے سکون اور اس طرح اور انگزائیٹی فیل کر سکتے ہیں باقی ٹھیک ہے جو لب آئیب ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو لب آئیب ہے وہ تو ٹھیک ہے لب آئیب آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے آپ کو محبت ہے یا جو آپ کا فیملی ہے یا جو بھی آبجیکٹ آف لاو ہے اس کے ساتھ آپ کو اس پر تھوڑے انویسمنٹ کرنی پڑے پیسے لگانے پڑے یا کاروبار مل کر کرنا پڑے لیو کو تھوڑی سی انویسمنٹ کی ضرورت ہے کاروبار کاروبار کا سب سے سٹرونگ کارڈ اس طرف آپ کے لیے بیسنس کا ہے بیسنس میں بہت شدید آپ کو کیرفل ہونے کی ضرورت ہے کوئی آپ کیا کی پیٹ میں خنجر گھوم سکتا ہے کوئی آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے سکتا ہے کوئی آپ کو جیسے کہ ہم نے اسٹرالوجی میں بھی دیکھا تھا کہ کوئی شخص ہے جو آپ کی مال کا محروم کرنا چاہتا ہے آپ کی چوری کرنا چاہتا ہے لہٰذا وہی آپ کے کارٹ نے بھی کہا کہ کریئر میں بہت کیرفل رہے ہیں جوب میں بہت کیرفل رہے ہیں کام میں بہت کیرفل رہے کیونکہ آپ کی پیٹ میں خنجر گھوم پا جا سکتا ہے اب دیکھتے ہیں آپ کے لئے دیوینٹی کا کیا میسج ہے دیوینٹی کا میسج آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ آپ ہاں بہت اچھا میسج ہے جو بات ابھی ٹیرو گارٹس نے کہی جو بات ابھی اسٹرالوجی نے کہی وہی ڈیوائن میسج بھی ہے لیکن ڈیوائن میسج جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی حفاظت ہوگی آپ کو ہر طرح کی حرم سے ہر طرح کی تکلیف سے آپ کی حفاظت ہوگی اور جو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف اپنی آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھولیں اور اپنے آپ کو سیف محسوس کریں یہ خبرانے کی انگشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سیف محسوس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نیمرالوجی میں تھا کہ سپیرچل پارٹنرشپ کرو اسٹرالوجی میں تھا کہ کوئی آپ کو مال سے محروم کرنا چاہتا ہے ٹیرو گارٹس نے کہا کہ کوئی آپ پیٹ میں خنجر گھوپنا چاہتا ہے اور ڈیوینیٹی سے آپ کا میسیج آیا ہے کہ آپ کو کوئی حام نہیں ہوگا آپ سیف رہیں گے اپنے آپ کو ریلیکس اور سیف رکھئے اور اپنے رب سے کنیکٹ کیسے سو یہ ساری چیزیں آپ اس میں اسی طرح سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور ملے جلے سے محسوس کرتے ہیں آپ چلتے ہیں اگلے سائن جیمینائی کی طرف ہمارے جیمینائی اس کے لئے یہ ہفتہ بے حد اہم ہے اس ہفتے میں کچھ دن بہت امپورٹنٹ آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ مہینہ ہے پورا جون کا یا سمجھ لیجئے اگلے چھ مہینے جو ہے نومیمبر تک یہ تمام جیمینائی اس کا اس میں ہر دن امپورٹنٹ ہے ہم آپ کو جو بھی بتائیں یا نہ بتائیں کبھی ہم انڈوز کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے لیکن آپ کو یہ یاد رکھنے ہے کہ ٹل نومیمبر جو اگلا سورج گرہن آئے گا یا اگلا چاند گرہن آئے گا اس تک آپ کے لئے ہر دن positively اچھے طریقے سے امپورٹنٹ ہے لائف میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا دس تاریخ کا جو سورج گرہن ہے یہ لگے گا آپ کے اپنے گھر میں اور جو چاند گرہن تھا وہ بالکل آپ کے اپسٹ لگا تھا سیکیٹیریز میں تو یہ پیریڈ یہ جو دورانیا ہے نا یہ جو سیزن ہے پندرہ دن کا چودہ دن کا گرہنوں کا جو ٹائم ہے یہ آپ کے لئے overall بہت important ہے اب یہاں پر بہت ساری activity ہے آپ کے لئے اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ heavy cosmic influences کے under ہیں کافی heavy influences ہیں یہ اور یہ اس میں changes زیادہ نظر آتے ہیں مطلب ابھی تک آپ کے جیسے life چل رہی تھی پچھلے چھے سات مہینے میں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں تھی کہ ہو کیا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے کیا چل رہا میرے کرتا ہے لیکن اب جیسے کچھ چیزیں shape لینے لگتے ہیں ایک مجسمہ ساز ہوتا ہے نا وہ مجسمہ بنانا شروع کرتا ہے پہلے تو اس کے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا مٹی کا ڈھیر ہے اور یہ ایسا تھا جو ٹائم گزرے اب وہ جو مٹی کا ڈھیر تھا اس کے features بننا شروع ہو جائیں گے اس کی نوک پلک سماری جائے گی things will start making sense آپ کو سمجھ آنے لگے گا کہ یہ اس لیے ہوا تھا یہ اس لیے ہوا تھا اچھا فلان نے جو بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی جو چالیں شترنج کی آپ سے ساتھ کھیلی گئیں وہ ساری چالیں آپ کو سمجھ آنے لگیں گی اور چاروں طرف سمجھ آنے لگیں گی آپ کو اپنی زندگی گھر میں اپنے کریئر میں اپنی classroom میں اپنی family میں اب آپ کو جیسے چیزیں sense کرنے لگ جائیں گے آپ signs آپ کو نظر آنے لگ جائیں گے ہر طرف ہر چیز کی آپ کو سمجھ آنے لگے گی تو آپ نے صرف attention دینی ہے attention دینی ہے اور سب سے زیادہ جو attention کا time ہے وہ چاند سورج گرہن ہے چاند گرہن کے ساتھ چاند گرہن کا season چل رہا ہے ابھی اور اس کے بعد سورج گرہن سورج گرہن گزر رہے گا اس کے دو تین دن بعد آپ ریلاکس ہو سکتے ہیں تب تک بہت attentive رہی ہے اور اس میں جو attentive رہی ہے اور اس کو اس میں اپنے جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں future کے plans ہیں sow the seeds بیچ بونے کا time ہے یہ یہ کریں اور دوسرا یہ جو ہفتہ ہے نا اس میں جیسے میں آپ کو آپ کو science نظر آ رہے ہیں چیزیں نظر آ رہے ہیں ایک وقت ہوتا ہے when you need to dig deep into your soul اپنے soul میں جائیے اپنے root میں دیکھئے کہ آپ کے اندر کیا ہے آپ کی اصل خواہش کیا ہے اصل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے تو اس میں dig deep کریں اور کیونکہ آپ کو universe کی help مل رہی ہے آپ کی ارکیٹ کی جو کائنات ہے وہ آپ کو help کر رہی ہے آپ کی ذات کے لیے آپ کی ذات کے حوالے سے آپ کے ذہن کے حوالے سے آپ کی سوچ کے حوالے سے آپ کی object کے حوالے سے یعنی کہ آپ کو support ہے لیکن شرط وہ ہوتی کہ if you are on the right path to be on the right path آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا right path کیا ہے کیونکہ آپ کا right path اس time period میں دس یونکے plus minus آپ کو پتہ چل جائے گا کہ this is my right path یہ کرنے سے مجھے کمیابی حاصل ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی دیکھئے کہ اردگرد جو ہو رہا ہے جیسے ایک دنیا ہے کائنات ہماری اردگرد بسی رہی ہے انسانوں کو نکال کے باقی universe آپ سے کیا communicate کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیا کس طرف توجہ دلائی جاری ہے ایک arrow ہے مجھے آپ کے چاروں طرف دکھائی دیتا ہے ایک silver کر رہا ہے ایک طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہے وہ ایرو کس طرف اشارہ کر رہا ہے that you need to find out اس کو through your dreams دیکھئے اپنے guts دیکھئے intuition میں دیکھئے universe سے جو message آ رہے ہیں ان کو دیکھئے اور اس message کو attention دیجئے اور سمجھنے کوشش دیجئے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی numerology آپ کو کیا message دے رہی ہے اس طرح ہمارے جمینہ دوستوں کے لئے message ہے ninety one nine plus one ninety one message اس کا ہوتا ہے surrender وہی میں آپ کو کہہ رہی تھی ابھی کہ surrender to the universe جاننے ہی کوشش کہہ رہے ہیں کہ universe کس طرف آپ کی توجہ دلائی ہے آپ کو کیا کہا جا رہا ہے قدرت کی طرف سے کیا اشارے مل رہے ہیں تو قدرت کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں ان کے لئے surrender کیجئے اپنے آپ کو surrender کیجئے خاموشی سے ذرا اپنے soul کو دیکھئے کہ آپ کا soul کیا کہہ رہا ہے soul کی کیا need ہے اور آپ کو کہاں پر کیا جاننا ہے قدرت کی کیا مرسی ہے تو ان اشاروں کو دیکھنے کا آپ کے لئے یہ وقت ہے آپ دیکھتے ہیں آپ کے لئے ہماری tarot cards کیا message دے رہے ہیں your good energy your bad energy your health alert love vibe career and business آپ کی good energy بہت اچھی ہے سب کچھ کچھ بہت بڑا بہت اچانک آپ کو مل سکتا ہے there is a big positivity آپ کے سامنے اس سبتے تو اور خاص طور پر time period thursday friday saturday کو big change کو big positivity آپ کے لئے بکھائی دیتی ہے good energy bad energy یہ ہے کہ جب قدرت اشارے دے رہی ہوتی ہے اپنی توجہ آپ کی طرف اپنی طرف کرنے کوشش کر رہی ہوتی ہے اس سکت جو negative forces ہیں وہ بھی بہت active ہو جاتی ہیں آپ کو بلا وجہ کا غصہ بلا وجہ کے irritation بلا وجہ کے جھگڑے خام خواب کا mood off کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ نے اس کو ہر طرح سے avoid کرنا ہے اور آپ کا health alert ٹھیک ہے آپ کا وزن کی طرف توجہ دیجئے کیونکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ پانی بکھائیں گے تو وہ گھی کی طرح لگے گا یعنی کہ اگر آپ پانی بھی پییں گے تو وہ آپ کو گھی کی طرح لگے گا so be careful with your weight over eating and your stomach issues آپ کا جو level it ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اچانک کچھ ہوگا اچانک جیسے کوئی آپ دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے آپ کا محبوب کھڑا ہو that is this is symbolically تو اچانک something big something positive on the house of love اب career جو ہے اس میں بہت کیفل رہی ہے بہت کیفل رہی ہے آپ کے against کو بہت بڑا trap ہو سکتا ہے آپ کو جو job ہے اس کو یعنی کہ آپ کا جو level it اور آپ کا جو career اور finances ہیں یہ جو cards ہیں یہ دونوں کہہ رہے ہیں be alert something sudden may happen اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جیمینا یہ دوست ہیں ان کے لیے اس تک divinity کا message کیا ہے آپ کے لیے divinity کا message یہ ہے کہ آپ کی جو نئے ventures ہیں اس کے لیے timing right ہے بلکل اپنے ventures پر جائیں اور جو بھی اس تک آپ ventures شروع کریں گے وہ complete ہوں گے لیکن listen to what nature has to tell you یعنی کہ آپ کے جو ventures ہیں آپ کے جو کام کام ہیں جو آپ اس سید سو کریں گے ان میں آپ کو کامیابی تو حاصل ہوگی لیکن ایک دفعہ قدرت کے اشاروں کو سمجھ لیتے ہیں اب چلتے ہیں next sign cancer کی طرف ہمارے جو cancer دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا دلچاسپ سا ہے پچھلے ہفتے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے cancer دوست ہیں انہوں نے بلا وجہ کہ اپنے اوپر نا ایک mood سا تاریخ ہے ہوتے تو ہمارے cancer دوست بہت moodی ہیں لیکن consistent ہوتے ہیں ہرجائی نہیں ہوتے صرف moodی ہوتے ہیں تو اس طرح کا جو mood ہے وہ تھکن ہے غصہ ہے سردرد ہے اس طرح کا سوستی ہے ہر کسی سے ناراض یہ ایک mood off سا ہے ہمارے mood کینسر کا جو mood ہے وہ اس ہفتے تھوڑا off سا دکھائی دے رہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کو گرہن لگا ہے اور سورج کو لگنے والے دس طریق تک اگر آپ نے کوشش نہ کی اپنے آپ کو تھوڑا سا normalize نہ کیا تو یہ جو moodی پن ہے نا یہ اور جائے گا mood swings لگ رہے ہیں بہت زیادہ اس ہفتے اور یہ جو mood swings ہیں یہ آپ کی اپنے اختیار میں ہیں اپنے آپ کو normal کیجئے تھوڑا سا اپنی جو اپنا mood ہے نا اس کو انڈسینڈ کیجئے اور اگر آپ کو ایک سن pains ہو رہی ہیں تو ایک pain کلر کھا لیجئے سردرد لے کر یا پاؤں میں بھی غلط ہے وہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے اس رنگہ کو state of mind ہے تو ایک pain killer کھا لیجئے کوئی جیسے یہ سیلنائٹ پتھر ہوتا ہے یا یہ clear quartz ہوتا ہے اس کو تھوڑا دیر کے لیے یا rose quartz یہ rose quartz ایسا کوئی پتھر اپنے سہانے رکھ لیجئے تھوڑا سا meditate کر لیجئے ریلاکس ہو جائے یہ سارا کچھ اندر کا موسم ہے تو اب آپ کے جو اس سکت سائنز یہی نہیں دکھائی دے رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اپنے پیمپر کیجئے اپنا خیال رکھیں تھوڑا سا کھانا کھائیں کیونکہ ہمارے جو زیادہ تر cancerians ہوتے ہیں یہ کھا کر بہت کچھ ہوتے ہیں ان کے لیے food therapy کی طرح ہوتا ہے یہ comfort eaters ہوتے ہیں so have a good food اور اپنے جو darlings ہیں ان کو ملیں جن لوگوں سے دوستوں سے آپ کو پیار ہے یا family ہے کیونکہ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کو ریلیکس کرتی ہیں کھانا دوست family اور تھوڑا سا اپنے آپ کو پیمپر کرنا اپنے آپ کو shopping کرانا اس سے آپ ہو جائیں گے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پانچ چھے جون کے بعد آپ ریلیکس ہونا بھی شروع ہو گئے سو اس سبتے دس کو سورج گرہن لگے گا دس کو جب سورج گرہن لگ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہ attention automatically ختم ہو جائے گی اب اگر آپ اس سونگ سے نکل آئے جو طریقے میں نے بتایا یہ کیجئے اور نہیں تو پھر جیسے ختم ہوگا سورج گرہن اس کے دو دن بعد لیکن اتنا زیادہ آپ کو ٹنس کر کے رکھنے کیا ضرورت ہے just take a pill and chill تو آپ کی زندگی جو ہے وہ گیارہ جون کے بعد automatically سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ relax کریں گے آپ normal feel کریں گے اور اس کے بعد آپ کو جو جو اس پلانٹری position ہے نا زیادہ تر planetary positions جو ہیں وہ ان کی energy سے آپ effect ہو رہے ہیں بہت زیادہ اس وقت آپ پر energy ہے ہوتا گیا ہے کہ باس جو ہمارے جو water signs ہوتے ہیں mostly ان کے پر بہت زیادہ energies جب آتی ہیں تو یہ uncomfortable ہو جاتا ہے جاہے وہ اچھی ہوں جاہے وہ بری ہوں ان کا کچھ system ایسا ہے تو اب آپ کی اوپر positive energy ہے بہت stellar energy ہے stars کی بہت زیادہ positive energy ہے تو اس کو تھوڑا سا enjoy کیجئے اس کو positive کام کرنے کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو relax کریں اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں اور جو اس میں یہ دن ہے اس مہینے کے پانچ پھر اس کے بعد دس پھر گیارہ پھر چودہ اس کے بعد آپ تھوڑا سا easy ہو جائیں گے تو اپنی جو آپ کی یہ ہے situation ساری اس میں نئے چاند کا نیا چاند اور اور simplify کر دے کیونکہ جو نیا چاند ہے نا یہ آپ کی life کو اور easy اور relax کر دے گا سو یہ آپ کا ہفتہ اس کو اپنے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے جو آپ بہت زیادہ confused feel کر رہے ہیں اس سے آپ خود نکلیں گے اپنی زندگی میں جو بھی situation ہے وہ اس میں آپ خود اپنے اپنی وجہ سے ہیں تو اپنے mood کی وجہ سے اپنے high mood swings کی وجہ سے اسے اپنے آپ کو normalize کریں چیزیں خود ہی ٹھیک ہٹھ رہیں گے اب دیکھتے ہیں آپ کی لئے numerology کا message کیا numerology کا message ہے eighty five eight plus five جو یہ دو عدد ہیں ان کا جو یہ number ہے double number 85 یہ بڑا زبردست number ہوتا ہے اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو خواب ہیں اپنے جو ارادیں اپنے جو dreams ہیں ان کو follow کریں دردر کی سننے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ساتھ کچھ ٹائم گزاریے اپنی ذہن کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریے جیسے ہوتا ہے نا خود کلامی کیجئے monologue کیجئے i and me کے ساتھ گفتگو کیجئے یعنی ایک میٹنگ کیجئے i and me تو جب آپ اپنے ساتھ خود dialogue کریں گے تو آپ بہت بہت ساری باتوں کو سمجھ جائیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کے لئے بہتر ہو جائیں گے اب دیکھتے ہیں آپ کے لئے message کیا ہے ہمارے tarot cuts کیا آپ کو message دے رہے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ کے لئے good energy کیا ہے آپ کی bad energy کیا ہے آپ کا health energy کیا ہے آپ کی love vibe کیا ہے اور آپ کا business career and education business career and education کو میں اکٹھا ہی دیکھتی ہوں تو جو آپ کا good energy یہ ہے وہ یہ ہے ایک دور ہوتا ہے ceasefire door ہم اسے کہتے ہیں کہ جنگ کے درمیان امن کا وقفہ so یہ ایسا time بھی ہو سکتا ہے آپ کے لئے جہاں آپ امن اور peace feel کر سکتے ہیں threat سے نکل سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزوں نے anxious کیا ہو وہ آپ کی سوچیں ہوں آپ کا mental کوئی level پر آپ پریشان ہوں یہ اس سے آپ نکل آئیں گے solution بلکل آپ کے سامنے ہے یعنی کہ آپ کی ساتھ والی کرسی پر آپ کا solution بیٹھا ہوا ہے you have to just turn around and see اتنا positive energy bad energy جو کیا کہتے ہیں استین کے سام بھیڑ کی خال میں بھیڑیا کمر میں خنجر گھونٹنے والے لوگ یہ سب کچھ آپ کے موجود ہے health alert آپ کا بہت اچھا نہیں ہے ایسے ہے کہ آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ کو جیسے انفیکشن سے temperature ہو سکتا ہے throat infection زیادہ نظر آتی ہے اور اسے آپ کو temperature ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے so be very careful with your health level it is good somebody is coming to meet you کچھ دوستی ملاقات گب شب ہیپی فن اور جو کریئر ہے اس میں آپ بیچینی اور اس طرح آپ کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ student ہے تو آپ کو لگے گا کہ یار جو میں نے یہ نہیں پڑا یہ نہیں پڑا مجھے سب کچھ بھول گیا اور اگر آپ کریئر میں ہیں تو آپ کی ایرد کی بہت زیادہ حل چلتا ہے anxiety دکھائی دیتی ہے finances میں فیلحال آپ کو advice یہ ہے کہ don't invest time is not that right for you کہ آپ کو پیسہ اپنی جیب سے نکال کے کاروبار کے لیے لگائیں اب دیکھتے ہیں divinity کا message آپ کے لیے کیا ہے divine message آپ کو کیا دیا جائے divinity کا message آپ کے لیے ہے کہ آپ کو آگے بڑھتے چلے جانا ہے آگے بڑھتے چلے جانا ہے رکھنا نہیں ہے جو آپ کی راستی کے رکاوٹیں ہم نے دھول کی طرح ہو رہا دیں آگے بڑھیں بڑھتے چلے جائیں اور امید رکھیں کہ کوئی موجزے ہوں گے موجزات پر یقین رکھیں آگے بڑھیں کسی رکاوٹ کو اپنی راستے میں ٹھہرنے نہ دیجئے کیونکہ قدرت آپ کے ساتھ ہے اور ہو سکتے آپ کو ایسے اشارے ملیں جو آپ کے لیے کامجابیاں لے کر آئے ہیں اب چلتے ہیں نیکس سائن کی طرف ہمارے جو لیو دوست ہیں نا ان کے لیے سمجھ لیں کہ یہ سارا سار لرننگ کا سال ہے سیکھنے کا سال ہے کبھی سکل سیکھ رہے ہیں کبھی لوگوں کو سیکھ رہے ہیں کبھی موغول کو سیکھ رہے ہیں نئی سے نئی بات اور خاص طور پر جو انسانوں کے حوالے سے ہوتا ہے نا ہیومن بیہیوئرز کو لرن کرنے کا ان کے لیے یہ سال تھا اب یہ جو ہفتہ ہے نا اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی breakthrough ملے گا کوئی authority ملے گی جس چیز کے لیے struggle کر رہے تھے جس چیز کے لیے کوشش کر رہے تھے وہ ان کو ملے گی اور time جو اس میں نظر آتا ہے time یہ mid week سورج گرہن کے بعد کیونکہ سورج جو ہے یہ ہمارے لیو دوستوں کا حاکم ہے تو جب بھی کسی بھی sign میں جہاں بھی گرہن لگے وہ لیو لوگوں کے لیے important ہوتا ہے اور اس طرح ریچولز کو follow کرنا شاہیے جو ہمارے دین نے بتائیں ہوا ہے کہ اس time پر آپ اپنی نماز ادا کریں نمازیں خصوف ادا کریں اور استغفار پڑھیں اپنی movements لوگ کریں کیونکہ لیو لوگوں کے لیے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ energy لگتی ہے بہت زیادہ strength ان کو ملتی ہے بہت زیادہ authority ان کو ملتی ہے لیکن یہ جو time ہے جو گرہن کا time ہے یہ ان کے relax کرنے کا time ہے یہ جو دورانیا چار پانچ گھنٹے کا گرہن کا ہوگا اس میں آپ اپنی دعا کیجئے اپنی جو wish ہے اس کی manifestation کی دعا کیجئے اس میں آپ عبادت meditation جو بھی آپ follow کرتے ہیں چیزیں وہ کیجئے کوشش کریں کہ آپ move نہ کریں movement آپ کی کام ہو relax کریں سویں چھٹی لے لیں یا وہ break لے لیں اور break لیں اس time پر کیونکہ سورج گرہن آپ کے لیے کسی نہ کسی طرح سے ہمیشہ important ہوتا ہے اور دیس تاریخ کو جب یہ گرہن لگے گا تو یہ آپ کے لیے کافی important رہے گا اس کے اثرات آپ کی زندگی میں چھے مہینے آگے چلیں گے اور basic جو اس کا آپ کے اوپر اثر ہے وہ یہ کہ you will be getting authority اور energy یہ دو چیزیں ہیں ایک کوئی چیز جس authority ایک ہوتا ہے نا کہ زندگی میں آپ کسی کرسی کے لیے struggle کر رہے ہوئے ہیں ایک تو وہ کرسی کا حصول ممکن ہوگا second آپ کے اندر energy آپ feel کریں گے ایک تازہ دم آپ اپنے آپ کو feel کریں گے اور اس تازہ دم جب آپ feel کرتے ہیں تو اس وقت آپ پھر آپ کو ہوتا ہے کہ کس کو challenge کروں کون سی جنگ لڑنی ہے وہ نہیں آپ نے اس دفعہ کرنا اس دفعہ آپ نے اس energy کو استعمال کرنا ہے اپنے اپنے اپنی ذات کو ایک خاص مقام تک پہنچانے کے لیے کسی کرسی کو imagine کر لیجئے کسی منزل کو goal goal set کر لیجئے اور جو goal آپ set کرتے ہیں اس کو follow کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کو اس کے لیے مدد ملے گی اور آپ نے کرنا ایک چھوٹا سا کام اور ہے اور وہ یہ کہ gossip سے دور رہنا ہے gossip سے جسے ہوتا ہے نا بلا وجہ کی افواہ ترازی بلا وجہ کی باتیں skandal آپ کا نام آجا ہے آپ کے نام سے کوئی افواہ پھیلائی جا سکتی ہے لہٰذا ایسی میفلوں میں نہ بیٹھیں ایسے لوگوں میں نہ بیٹھیں کوئی بات اپنی طرف سے شروع نہ کریں کسی بات پر comment نہ کریں اس کے بعد آپ کی جو team members ہیں جو آپ کی team project ہیں ان میں تھوڑا سا جسے group dynamics ہوتے ہیں یا دوستوں کا group ہے اس میں بحث میں بحثات شرع سکتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ cooperate نہ کریں اور نقصان آپ کا ہو جائے آپ کی team جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے اور آپ کو اس کا جو ہے خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے تو یہ دیکھ لیجئے گا just look after yourself basically باقی سب چیزیں ہوتی رہیں گی look after yourself اور خاص طور پر اگر آپ کسی دوست کے ساتھ باقی گزاریں خاص دوست کے ساتھ یا خاص دوستوں کے ساتھ وہ بھی بہتر ہوگا ایک ہوتا ہے نا آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں اجتماعی عبادت کرتے ہیں یا مسجد نے چند گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو دنیا جہان سے cut off کر کے تو عبادت کرتے ہیں یا اپنی عبادت کا جو بھی آپ کی ہے تو اپنے آپ کو اس طرح دوستوں کے ساتھ عبادت میں کسی طرح سے کوئی ایسا سسٹم بنا لیجئے جمعیرات کو جمعیرات کو سورج گرہن کے ٹائمنگز دیکھ لیجئے گا اور اگر وہ آپ فالو کر سکے تو ٹھیک ہے نہیں تو in any case on third سے ایک گروپ عبادت کا کوئی احتمام کیجئے گا اسے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور جو یہ آپ نے سیکھنا ہے نا اس ہفتے کی جو کیونکہ سارا سال آنے وال حبیاء آپ کے لیے سیکھنے کا اس ہفتے آپ روئیے سیکھیں گے لوگوں کے کہ لوگوں کے کتنے کتنے چہرے ہوتے ہیں کون کون سے روئیے ہوتے ہیں اور کس طرح سے لوگ جو توتہ چشم ہوتے ہیں کس طرح سے لوگ محبت نباتے ہیں اچھے برے دونوں روئیے اس طرح آپ دیکھیں گے اب یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ محبت نبانے کے لیے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے یا توتہ چشم ہونے میں کتنے سیکھنڈ لگاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ نمرالوجی کا میسج آپ کے لیے کیا ہے نمرالوجی کا میسج جو ہے وہ بھی ملتا جلتا ہی ہے اسٹرولوجی کے میسج سے نمبر آپ کا بنت ہے سیمنٹی فور سات اور چار سات اور چار جب نمبر آتے ہیں تو یہ آپ کو قدرت کی طرف بلاتے ہیں اشارہ کہ ایک سکت دنیا کو چھوڑو قدرت سے رب سے ربطہ کرو اور جو زندگی میں کوئی پہلی ہے کہ بہت بڑی پہلی ہو سکتے آپ جاننا چاہتے ہو کہ آج تک جو میرے ساتھ ہوتا رہا ہے جو ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتا ہے قدرت آپ پر یہ پہلی آشکار کرتے ہیں چانک آپ کے کچھ گھریں کھول جائیں چانک کچھ الجنیں سولہ جائیں اور اس میں ایک اور بھی بات ہوتی ہے جامنی اور سبز یہ دو رنگ سکتے ہیں اگر آپ پہنے تو آپ کمفرٹیبل بھی فیل کریں گے اور بہت ساری پہلیاں بھی سولو ہو جائیں گی کیونکہ جامنی اور سبز کی اس کمبینیشن کی جو بینگن کا کمبینیشن ہوتا ہے تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح سے بہت زیادہ سوٹ کریں یا آپ کمفرٹیبل فیل کریں but I don't know why the neurologist is saying کہ purple and green یہ دو کلر ہیں جامنی اور سبز ان کو اس سبتے زیادہ زندگی میں ایڈ کر کے دیکھئے تو اسے کیا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں ٹیروکارٹ آپ کو کیا میسج دیتے ہیں good energy bad energy health alert love vibe career business finances and education good energy یہ ہے کہ لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے صلاح کے لیے یا معافی تلافی کے لیے دروازہ کھولیے کیونکہ کچھ لوگ اردگرد ایسے ہیں energy آپ کی positive یہ ہے کہ آپ روٹھے ہوں کو منا سکتے ہیں یا روٹھے ہوئے خود اس سے ماننا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو منا لیں جو بھی کوئی cold war تھی یا دل گرفتگی تھی یا کسی نے کسی کو hurt whatever was the whatever was the issue وہ resolve ہو جائے گا یہ آپ کی good energy ہے bad energy میں یہ ہے کہ آپ کو bad energy اور health alert انہیں مجھے اکٹھا پڑھنا پڑے گا کیونکہ تھکن ہے bad energy یہ ہے کہ آپ tired feel کریں گے آپ تھکن feel کریں گے آپ کو لگے گا کہ میرے اوپر کوئی وزن ہے میرے اوپر کوئی pressure ہے this is due to your health health میں نظر لگنے کا احتمال ہے نظر لگ جانا یا یہ جو negative energies ہوتی ہیں کسی کا اتنا زیادہ jealous ہونا کہ وہ آپ کی health کو affect کر سکے سو لوگوں کی جو bad energies ہیں نظر حسد اور جو وہ چیزیں آپ کی health کو affect کر سکتی ہیں اپنا شاید اسی لئے نیمرالوجی نے جامنی اور سبز کہا تھا کیونکہ یہ جو دو پتھر ہوتے ہیں جامنی ہوتا ہے amethyst اور green سبز اکیق یا ameral یہ negative energy کو absorb کر لیتے ہیں تو جو negative energy آپ کی طرف آئے گی اگر آپ نے جامنی پتھر پہنا ہوگا یا جامنی رنگ ہوگا یا جامنی شیشہ یا جامنی چوری یا bangر whatever تو وہ اس negative energy کو absorb کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا love vibe love vibe اچھی ہے کوئی old flame جو ہوتے ہیں کوئی axe ہوتے ہیں پرانے مہبوب پرانی یادیں somebody from your past can come visit you ماضی کی کوئی یاد یا محبت آپ کی زندگی میں حال میں visit کر سکتی ہے کاروبار career finances education یہ تینوں کے بہت brilliant cards ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی result ہے تو آپ اس میں بہت اچھے number لے کر پاس ہو جائیں اگر آپ کوئی project ہو سکتا ہے آپ کو اتنا بڑا مل جائے کیونکہ ابھی ہم نے instrology میں دیکھا تھا کہ آپ کو authority یا کرسی ملنے کے signs ہیں تو cards بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس دفعہ bonus ملنے کے chances ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے divinity کی طرف سے کیا message divine message آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جو حالات ہیں جو situations ہیں انہیں ٹھیک کرنا کی ضرورت اپنی پوری توجہ جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں ان پر ان کے مسائل کو ان کی تکلیف کو سمجھ نے کوشش کریں اردگرد موجود لوگوں کی تکلیف کو سمجھ نے کوشش کریں آپ کی تکلیف ہیں آپ کے مسائل قدرت کی طرف سے خود بخود solve ہو جائیں یعنی قدرت is ready to help you اگر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو وہ مدد آپ اپنی کر رہے ہوں گے اپنے لئے دوسروں کی help کی چیئے اپنے چھٹے سائن ورگو کی طرف ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں ایکچلی جب بھی مرکری ریٹرو ریٹرو گریڈ ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ افیکٹ ہمارے ورگو دوست ہوتا ہے ان کا حاکم سیار اور جیمینہ میں یعنی دوست کے گھر میں ہی ریٹرو گریڈ ہے تو یہ چیز سمحا ان کے لیے ان میں ایک جن جلاہت پیدا کرتی ہے ہمارے ورگو دوست میں آپ کو ان دنوں اپنے جیسے ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو ریویو کرنے کی کریئر کے حوالے سے خاص طور پر اپنے کام اور کریئر کو ریویو کرنا ہے اس کو انیلائز کرنا ہے اس کی سیسمنٹ کرنی ہے اپنے کالیگز کو سٹاڈی کرنا سٹاڈی اور کریئر سٹاڈی وات ایور جو بھی اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ کیچن کو مینج کر رہی ہیں صرف تو آپ کا کام ہے آپ اس کو ریویو کیجئے اس کو دیکھئے کہ آپ کیسے امپرووائز کر سکتی امپروویمنٹس کے بارے میں سوچئے کہ کیا تبدیل یہا سکتی ہے کہ اپنی آوٹپورٹ کرنے کا سوچئے اور جیسے آپ کو لگے گا کہ ایک اور چیز بھی ان دنوں فیل ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی بیکار ہے یہ بھی بیکار ہے جیسے آپ کا دماغ تھوڑا سا آف ہو جاتا ہے بہت سارے چیزوں سے بہت سارے لوگوں سے اس کی طرف بھی دھیان دیجئے گا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کبھی آپ کا عشق رہی ہو کوئی انسان کوئی چیز کوئی پیٹ اسے آپ تھوڑا سا ریپلسف فیل کریں آپ کو لگے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو بدلنا چاہیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو تھوڑا سا مزید ٹائم دے دیں یا کسی لوکر میں بند کر دیں یا اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اشک آپ کا ہمیشہ عشق ہی رہتا ہے وقتی طور پر ناراض کی ہو جاتی وہ دیکھ لیجئے گا جب سورج گرہن ہوتا سورج گرہن دس یون کو ہوگا یہ ٹائم خاص طور پر کریئر کے حوالے سے امپورٹن ہے کی تو یہ آپ کے کریئر کے خانے میں لگ رہا ہے جہاں پر آپ کو اپنے فادر کے ساتھ یا جو ایلڈر میل فگرز ہیں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار دینا وہاں پر دیکھنا کہ کیا ایسی تبدیلیاں آسکتی ہیں کیا ایسے چینجز آسکتے کہ یہ تعلق یہ رشتہ بہتر ہو سکے اور اس کے بعد صرف یہ انیلائز کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی جیسے بگ لانچ ہوتا ہے یا بگ کام ہوتا ہے وہ کوشش کریں نیکس ویک پر لے جائیں اور یہ یاد رکھنا ہے کہ بہت بڑی چیزیں آپ کے ہرائزن پر ہونے والی آپ کی کوئی پروجیکٹس آ رہے ہیں بہت کھلا آپ کو اسمان ملنے والا ہے آنے والے دنوں میں تو پرواز کی تیاری کیجئے ہوتا ہے نا اپنے جہاز کے انجن کو اپنے گاڑی کے انجن کو تیار کیجئے آئل کیجئے آئل بدلی کیجئے یہ وہ ٹائم سٹرانگ ٹیچر بن کے لوگوں کا امتحان لیں چیزوں کا امتحان ٹرائے کریں اور موکس کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کہاں پر کیونکہ یہ ٹائم یہ ایس ہے جہاں پر آپ کو امپروو کرنا ہے چیزوں کو سمجھ نہ ہے اور پوزیتیو چینجز لانے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے برگو دوستوں کے لئے نیمرالوجی کیا میسج دے رہی ہے نیمرالوجی کا میسج ہے ایس تین اور سات جب کمبینیشن میں آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو کچھ ملنے والا ہے بہت بڑی چیز ہونے والی ہے وہ بہت بڑا موقع آپ کے ہاتھ آنے والا ہے تو ابھی take some time out ایک stop watch ہوتی ہے نا تو time کو تھرہ سا روک لیجئے جو میں آپ کو یہاں پہ different words planary assessment سے جواب آ رہا تھا کہ آپ نے review کرنا recess کرنا امتحان لینے test لینے mocks لینے تو وہ ہی نیمرالوجی بھی کہہ رہیے take time out and prepare for big things in your life اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ورگو دوستوں کے لئے tarot cards کیا message دیتے ہیں good energy bad energy health alert love vibe career finances business and education good energy یہ ہے کہ آپ خود offers آئیں گی امن کی دوستی کی محبت کی اصلاح کی آپ کی ارد گرد کا محول تیار ہے آپ نے صرف کچھ آنکھوں پر ہم آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں کہتے ہیں دیکھ نہیں نہیں ہے ایک خاص چیز کی طرف ہم کہتے ہیں نہیں دیکھ نہیں نہیں ہے وہ پٹی اتار آنکھوں سے جو بھی ہم نمرالوجی اور اسٹرالوجی میں دیکھ آرہیں جن چیزوں کا آپ نے مائنس کیا ہوا ہے ان کو ایڈ اپ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیپ میں موتی تیار ہو گیا یا ہوتا ہے کوئلے کی کان سے آپ کو ہیرہ مل جائے یعنی کہ سمتھیں اس پریپیر سمتھیں اس دی آپ کی ایگو آپ کا غصہ آپ کا کنت ناؤ آپ کی جو ایک فیلنگ ہے کہ مجھے یعنی کہ بھرگو لوگوں میں کم ہوتا ہے لیکن سمترمز جب ان کی انا کا بت یا وہ پھنیر سار اٹھاتا ہے ایگو کا تو یہ وہ واقت اپنی ایگو آپ کی out of control ہے health alert آپ کا یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہیں وہ کوئی problem نہیں ہے basically کوئی problem نہیں ہے health میں لیکن آپ نے جو body آپ کی dehydrated ہے dehydrated body ہے اس کو آپ کی skin کو موسیش ہونے کی ضرورت ہے massage لیجے oil massage لیجے ORS OPJ اپنی water level body cut ہی کی جی اپنی dehydration کو دور کی جی اور تھوڑا سا کوشش کی جی ایسی exercise یا ایسی کچھ stretch کریں جیسے yoga بغیرہ ہوتا ہے جیسے پسین آنا ہے کیونکہ آپ کی body بہت زیادہ dehydrated ہے love alert میں یہ ہے کہ کچھ اچھا نہیں ہے کوئی جو بھی آپ کا love object ہے وہ اس رکھ آپ کی بات سمجھ نہیں رہا کیونکہ آپ سمجھا نہیں پارے سمجھ نہ سمجھ سمجھ کرنے ایسا کچھ محول بنا ہو ہے آپ کے finances career business کے لئے بہت زیادہ hope ہے اگر آپ کی یاد ہو میں نے اسٹرولوجی میں بتایا تھا کہ big things are on the horizon کچھ بہت بڑا ہونے والا آنے والے دنوں میں تو career میں بھی کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے جیس star card دیکھئے وہ بہت بڑا ہونے والا ہے in the immediate future تو ابھی ظاہر ہے ابھی بیج ہوئیں گے تو ہی message دیتی ہے divinity کا آپ کا message ہے کہ آپ اس وقت confused ہیں اور indecisive ہیں کیونکہ آپ کے پاس پوری informations نہیں ہے وہی similar بات histology numerology tarot وہی سب ان تینوں چیزوں نے وہی بات کیے جو یہاں پر divinity میں بھی آرہی you are confused because you don't have complete information تو do research and آپ کے لیے divine message ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے information حاصل کر لو so اب move کرتے ہیں لبرا کی طرف ہمارے لبرا دوستوں کے لیے تو یہ بڑا challenging سا ہفتہ ہے گشتیں ایسے ہوتے ہیں جب ہر کوئی آپ کو challenge کر رہا ہوتا mentally یا آپ challenge feel کر رہے ہوتے ہیں اس ہفتے لگتا یہ کہ آپ بہت جیدہ feel کر رہے ہیں کہ مجھے challenge کر رہا رہا ہے میری اکل کو میری طاقت کو میری success کو people are challenging me آپ state of mind میں دکھائی دیتے ہیں اب یہاں پر آپ کی جو اپنی mentality ہے آپ کا اپنا mind ہے وہ confused میں ایسا لگتا ہے confusion میں ایسا لگتا جیسے فاغ آپ کو feel ہو رہی ہے سو تھوڑا سا فاغ آپ feel کر رہے ہیں اور آپ کو لوگوں کا رویہ سمجھ نہیں آرہا اور آپ لوگوں کے رویہ سے irritable ہو رہے ہیں اور mentally irritable ہو رہے ہیں زبان سے آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں یا اپنے action سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے لبرا دوست ہوتے بھی بہت بڑے ڈیپلومیٹ اندر ان کے زلزل آیا ہو سنامی آیا ہو تو اوپر سے ایرام سے اپنے چہرے کے expressions کو ٹھیک کر لیتے ہیں اپنی ڈیپلومیسی سے سارے کام نکال لیتے ہیں تو ان دنوں آپ confused ہیں خاص طور پہ جب گرہن کا time ہے وہ time extreme confusion کا ہے آپ کے لیے mentally آپ کا اندر confused ہے اور اس کے بعد ہوگا کہ جب چاند گرہن گزر چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں کا سیزن گزر جاتا ہے دس کے بعد جمعیرات کے بعد تو ہفتہ ہوتا آپ کو بیداری کا احساس ہوگا اور بیداری بھی ایسی آپ کو لگے کہ کسی نئے جہان میں میری آنکھ کھل گئی ہے یہ ایسے تو نہیں تھا آپ کو جیسے گر داخل ہوتے ہیں یہ تو setting change ہوئی ہے یہ چیز جہاں نہیں تھی سب کچھ ویسا ہی تھا آپ شہد نوٹس نہیں کر رہے تھے کیونکہ ایک بڑا mental confusion کا دور گزارنے کے بعد اب ایک ایسے time پر ہیں جہاں آپ confused feeling ہو رہے ہیں over the weekend تو وہ چیز آپ کے لیے تھوڑی سی relaxing ہوگی اب ایک بہت بڑی یہ ہم پر مجھے آپ کو warning دینی ہے یا master plans ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے پر اندر چھپائی ہوتی ہیں ہم نے کچھ چیزوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہو سکتی master plan وقت سے پہلے آپ کا plan leak ہو سکتا ہے تو یہ دیکھ لیجے گا اور اسے آپ کو کوئی harm بھی پہن سکتا ہے کوئی تکلیف بھی پہن سکتی لہٰذا اپنے جو آپ کے master plans ہیں یا آپ کے جو چیزیں آپ نے کچھ دنوں بعد کرنی ہیں یا جو چیزیں آپ نے لکھ کے کہیں رکھی ہیں ان کو ذرا دوبارہ چھپا کے دیکھئے کہ وہ وہاں ہیں یا نہیں آپ کے کوئی اڑا لے اور اپنے نام سے چھپا دے تو یہ ذرا دہان رکھے گا کیونکہ جو کنفیوزن کے دنوں میں ہو سکتا ہے آپ اپنے لاکر کو لاک کر نہ بھول گئے ہوں یا چیزیں اوپن میں رہ گئی ہوں لہذا اپنی جو بھی چیزیں آپ کی ہیں خاص طور پر وہ چیزیں جو اب ہی آپ لیک کرنا نہیں چاہتے ان کی بہت زیادہ کیجئے آپ دیکھتے ہیں نیمرالوجی کی میسج دے رہیے ہمارے لبرا دوستوں کو ہمارے لبرا دوستوں کے لیے نیمرالوجی کا میسج ہے 57 جب بھی آتا ہے جہاں پر بھی آتا 5 نمبر چینج کا ہے اور 7 نمبر پہلی کا ہے یعنی کہ آپ بہت ساری چیزیں سلجھا سکتے ہیں بہت ساری الجنے سلج سکتی ہیں لیکن اس میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے teach and learn at the same time یہ اگر آپ کی policy ہوتی ہے کہ آپ سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں at the same time میں آپ شاگرد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں تو آپ اپنی زندگی کے اس ہفتے میں بہت ساری چیزوں کو سلجھا لیں گے اب دیکھتے ہیں divinity آپ کو کیا میسج دے رہی divinity آپ کو میسج یہ ہے کہ آپ کے اس ہفتے آپ کو سائیک یا spiritual یا کوئی روحانی تجربات ہو سکتے ہیں اور یہ ایسے تجربات ہیں جو آپ زندگی تبدیل کر سکتے ہیں لہذا اپنے آپ کو جو روحانی طور پر اپنے آپ کو بیدار رکھی روحانی طور پر کیونکہ soul ہوتے ہیں یا آپ پروحانی تجربات ہوتے ہیں انہیں لائٹ لیجی گا آپ کے لیے میسج ہے جو تجربات آپ کے ہوں گے وہ واقعہ تن آپ کے تجربات ہوں گے ان پر یقین کی جائے گا اب چلتے ہیں اپنے نومے سائنس سکورپیو کی طرف پر جو سکورپیو دوست جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اعویرنس میں آپ کی اقل میں اضافہ کیا جائے آپ کو کوئی ایسی انفرمیشن ملے جو پہلے نہیں تھی آپ کے پاس آپ کی اویرنس میں اضافہ کیا جائے لہذا اس میں کچھ چیلنجز ہوں گے آپ کے لیے جو چیلنجز تھرو کرے گی قدرت انسانوں کی طرف سے نہیں ہوں گے اور اس میں مہین چیز یہ ہے کہ انتظار کیسے کیا جاتا ہے صحیح بات کرنے کا انتظار کیسے کیا جاتا ہے یہ ایک چیز ہے اب سمبولیکل آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کی لائف میں کہاں اور کیسے آتا ہے انتظار کرنا کسے کہتے ہیں اور خاص طور پہ جب خاص طور پہ جب آپ سٹک فیل کر رہے ہوں آپ کسی جگہ رک گئے ہیں سٹک ہو گئے ہیں وہ ٹائم ہوگا کہ جو آپ اس ٹائم پر اپنی اویرنیس کو اوپن کرنا اپنے مائنڈ کو اوپن کرنا اور دیکھنے کہ میرے ارد کیا ہو رہا جہاں میں سٹک ہوں جہاں مجھے روک بیا گیا چاروں طرح سے رکاف آگیا اور میں یہ بلاک ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے مجھے کیا سکھایا جا رہا ہے جہاں بھی آپ بلاک ہوں even اگر کو کوئی فرینڈ بھی بلاک کر دیتا ہے تو that blocking اور وہ سٹک ہو کسی situation میں this has a big lesson for you this is challenge جو nature آپ کو دے رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے جو اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو big move کے بارے میں consider کر نا ہے کہ کون سا بڑا قدم ہے جو اس وقت لیا جا سکتا ہے میں کون سا ایسا قدم اٹھاؤ کون سا ایسا بڑا قدم اٹھاؤ کہ جو حالات کو بدل دے کیونکہ وہ جواب آپ کے ارد انہیں دنوں میں ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ اس کے قریب ہیں اور دو گاڑیاں گزر رہی ہیں اور کھڑکیاں سامنے آ جاتی ہیں تو وہ opportunity جو بگ مو وہ بلکل آپ کے awareness کے قریب ہے آپ کے لیے نہیں تو پھر وہ اس ہفتے کے بعد آگے مو کر جائے گا آپ نے اس ہفتے میں جو آپ کو بگ مو کرنے کے لئے بگ چینج کرنے کے لئے اگر آپ کو آئیڈیا چاہیے تو اس ہفتے اچانک کہیں نہ کہیں سے آپ کو دے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے وہ کیا چیز ہے وہ آپ کے اپنے اندر جواب ہے اس کے لئے آپ کو کار نیمرالوجی کسی کی ضرورت نہیں کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کو آگے بڑھنے سے کون سی چیز روک رہی ہے اس کا جواب آپ کے اپنے اندر ہے آپ کو خود بتا ہے لہٰذا اس پر توجہ دیجئے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا سکورپیو دوستوں کے لئے کیا میسج ہے نیمرالوجی کا سکورپیو دوستوں کے لئے جو نمبر ہے اس ہفتے کا وہ سنگل نمبر ہے وہ ہے آٹ ایٹ 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 ایس نمبر اف مینیفیسٹیشن چیزوں کا ظاہر کرتا ہے ایکسپوز کرتا ہے آپ پر آپ کو وہ چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو میں بھی آپ کارٹ سے بتا رہی تھی کہ اگر آپ مینیفیسٹیشن چاہتے ہیں تو گو کو کچھ بتا رہا ہے وہ سب قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے وہ مینیفیسٹیشن سے اس پر توجہ دیجئے ایٹ کو سٹاری کیجئے ایٹ کا جو مینیفیسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایٹ کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے مینیفیسٹیشن اس کو سٹاری کیجئے کہ وہ آپ جانے والی کچھ ایسے حالات بن رہے ہیں کچھ ایسی سیچویشن بن رہے ہیں کہ آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہونے جا رہے ہیں آپ کے مسائل کے حل آپ کو مل جائیں گے اور جو پرابلم ہیں وہ کچھ عرصے بعد تاریخ کا حصہ ہو جائیں گی آپ کا ذہن ایک ایسے پوائنٹ پر آنے والا ہے جہاں پرسکون ہو جائیں گے آپ کو لگے گا کہ جو سیٹ اف پرابلم سے پاس ہو گیا ہے یعنی کہ آپ اس فیس میں داخل ہو گئے ہیں جو لوگ کمیٹڈ آپ کے ساتھ آپ کو چیٹ کر سکتے ہیں پیپل میں چیٹ آن یو تو یہ ذرا آنکھیں کھولیے دیکھئے کون آپ کو چیٹ کر خاص طور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو چیٹ جن کے ساتھ آپ کی کوئی سرٹن کمیٹمنٹ ہے تو کمیٹمنٹ پر لوگ پورا شاید نہ اتر سکے ہیلث ایلیٹ آپ کا ٹھیک ہے آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے جو بھی آپ کا دوپہر کا ٹائم ہے نا جو شکر دوپہر سے اس کو کہتے اس ٹائم کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کیجئے جو بھی اپنے پورا ہفتہ اور خاص طرح پہ جب سورج گرہن کر دین ہے جمعیرات کا اس میں جو سورج ہے وہ آپ کے لئے تھوڑا سا تل اور بیماری کا بائس ہو سکتا ہے تو that is your health healer be very careful from sun سورج سورج کی تپش اور گرمی سے بچنے کی کوشش کیجئے that mice cause you skin issues جو مجھے دکھائی دے رہا لیو الیڈ بہت اچھا ہے سورج ادھر سورج سے بچنا اسمان والے سورج اور اپنے سورج سے ملنا ہے تو it's a good level it آپ کا جو career finances اور business اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ meetings ہوں گی کچھ ہوں گی کوئی آپ کو جس suddenly کوئی call آجاتی ہے اگر آپ کوئی job کے لیے apply کیا ہوا تو تو آپ کو call آجائے گی تو یہ چیزیں آپ کے لیے اچھی رہیں گی presentations meetings interviews exams یہ سارا کچھ ہوگا یہ آپ کے لیے اس ہفتے فائدہ مند رہنے جانے رہنے والا ہے تو فائدہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا لوگوں سے ملنے سے اپنی پی آر improve کیجئے اپنی جو meeting ہے زوم چاہے زوم meeting ہی کریں بھی دے سکیں تو بھی یہ ہفتہ جو آپ کا interview ہے symbolically بتا رہی ہوں اس میں آپ پورے number لے پاس ہو جائیں گے دیکھتے ہیں divinity کا message کیا ہے ہمارے score پیو دوستوں کے ان کا آپ کو positive answer مل رہا لہٰذا جس چیز پر آپ کا دل چاہتا ہے یہ رستہ ٹھیک ہے جو آپ کی gut feeling intuition آپ کی چھتی حساب کو کہتی ہے آپ اس کو follow کریں اپنے اندر کی آوازوں کو سنیں اور انہیں follow کریں اور آپ کی جو communication ہو رہی ہے قدرت جو اور آپ کے ذہن میں آنے والے اچانک positive خیال سے سکھ listen listen your inside اب move کرتے ہیں اپنے next sign ہمارا جو normal sign ہے secretaries ان کے لیے جو میگا من تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی زیادہ بڑا مہینہ تھا میگا من حصاروں کے لیے بہت زیادہ حل چل والا تھا اس سال کا سب سب جو cosmic weather ہے وہ تھوڑا سا مئی میں اتنا چھانی رہا اور جو ہمارے secretaries دوست ہیں ان کے لیے جو جون کا مہینہ ہے اس میں cosmic weather بھی ایسا ہے جہاں بہت زیادہ یہ energetically کریں گے جیسے کوئی بیماری تھی تو وہ بحال ہو جائے گی مئی کے مہینے نے آپ کا کافی زیادہ آزمایا ہوگا کافی زیادہ اس میں مدو جذر اتار چڑھا ہو تھے اب جو یہ مہینہ نیا شروع ہوا ہے اس میں نئی تبدیلیاں ہیں نئی energies ہیں اور یہ جو ہے مہینہ اس میں آپ نے فوکس رکھنا ہے تعلق آپ پر ریلیشنشپ پر لوگ آپ سے ایریٹیٹ ہوئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے روییوں سے ایریٹیٹ ہوئے ہیں آپ نے بہت ساری چیزوں کو فیس نہیں کیا بہت ساری چیزوں کو آپ نے جو جیسے ہے اس کو بیسی چھوڑ دیا بہت سارے لوگوں کے کالز کو آنسر نہیں کیا بہت سارے لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں دی یا میسج کا جواب نہیں دی یعنی آپ نے بہت سارے خط کھول کر پڑھے بھی نہیں تو اب جواب دینے کا ٹائم ہے آپ کو تھوڑا سا ان دی گیم آنا ہے اور رشتوں میں خاص طور پر اب جو چاند یہ سورج گرہن ہے چاند گرہن آپ کے اپنے گھر میں لگا تھا اور جو سورج گرہن ہے وہ آپ کے مخالف لگ رہا ہے جیمین آئی میں لگ رہا ہے تو وہاں پر جو سیچویشن ہے ساری وہ آپ کے رشتے بگار سکتی ہے آپ کے تعلقات بگار سکتی بن سکتے ہیں یا بگڑ سکتے میکنگ اور بریکنگ ایسے ٹائم میں آپ ہیں ریلیشن شپ اگلے چھے میں جب تک اگلا سورج گرہن نہیں آتا تب تک تلاتم خیز رہیں گے آپ کے ریلیشن سارے تو اس تلاتم سے بچنے کے لیے اور اس جو مدو جزر ہے اس سے بچنے کے لیے باگ دوار اپنے ہاتھ میں پکڑ ہر چیز کو غور سے پڑ ہر چیز کو جواب دیجئے اگر کسی کو نہ کہنا تو بول کلیر نہ کہہ دیجئے کیونکہ آپ کی باتوں سے لوگ مطلب نکال رہے ہیں آپ کی خاموشی کو ہاں یا نہ سمجھا جا رہے ہیں یعنی آپ ہیں سب سے زیادہ مو پھٹ سائن ہمارا سیگیٹیریس ہے یہ تو انتہائی جسے کہتے ہیں بلکل ان کے اندر کوئی منافقت نہیں ہوتی بلکل جو کہنا کہہ دیتے ہیں تو دو ایٹ یہ ہفتہ ایسا ہے کیونکہ آگے چل کر پھر آپ کو بار بار الجنے فیس کرنا ہوں گی کہ آپ نے تو فلانٹ بک میں یہ کہہ دیا یہ کمیٹ میں لوگ جھوٹ سچ اپنی مرضی سے نکال کر اس پر بلیف کر لیں گے اب اس ہفتے جو ایک اور چیز بھی جس کی بہت کہر کرنی ہے ہمارے سیگی چیرس دوستوں میں ان کو لگے گا دوند ہے دوند سے آپ پھر رہے ہیں کچھ جیسے آپ تھوڑا سا فوگی فوگی سا آپ کو محسوس ہو رہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے حقیقت کو دیکھنا ہے جو کنفیوشن ہے نا یہ آپ سے یہ کروائے گا کہ چیزیں آپ وہ بلیف کریں گے جو آپ بلیف کرنا چاہتے ہیں نہ کہ وہ جو حقیقت میں ہیں سو آپ نے وہ دیکھنا ہے جو حقیقت میں ہے نہ کہ وہ جو آپ نے سوش لیا ہے یہ ہو رہے ہے آپ کے ساتھ آپ کے اردگر بھی لوگ یقین کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ خود بھی وہ یقین کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر جو گھر کا محول ہے اس سے تھوڑا سا اس کو انجوئے کرنے کی خوشش کریں one for one reason or another ہو سکتا ہے آپ گھر میں رہیں تو اپنے گھر کو انجوئے کرنا سیکھیں کچھ ایسا کیجئے کیونکہ ابھی بار بار آپ کا time staying at home time زیادہ بڑھنے واد لہٰذا اپنے گھر کو اپنے لیے اپنے کمرے کو جو بھی آپ کی living space ہے اس کو اپنے لیے تھوڑا سا کر لیں کہ آپ اس انجوئے کر سکیں اب دیکھتے کہ ہمارے secretaries دوستوں کے لئے numerology کیا message دے رہی ہے message آپ کے لئے change five آپ کے number ہوتا ہوئی بات ہے جب ہم نے کہ اپنا دماغ استعمال کیجئے دماغ تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو secretaries دوست ہے یہ ذہین ترین بروج میں سے ایک ہے تو دماغ یہ بہت زیادہ use کرتے ہیں اس وقت دماغ کو apply کرنے کی ضرورت ہے نکلنے کی مرکری ریٹرو گریڈ ہے اور آپ کے ساتھ گھر میں ریٹرو گریڈ مرکری جو ہے یہ آپ کے لئے ریلیشن ٹرپ میں پرابلم دے گا تبدیل لے آئے گا لوگ آئیں جائیں گے بڑا کچھ ہو سکتا ہے اس جو اس کو نیمرالوجی نے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے نمبر فائی سٹاڈی نمبر فائی دیپ لی اب دیکھتے ہیں کہ ٹیرو کارڈ آپ کے لئے کیا میسج دے رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی گوڑ انرجی کیا ہے آپ کی بیڈ انرجی کیا ہے آپ کی لیو وائب کریئر بزنس فانانسز اینڈ ایڈ 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 آپ کی گوڑ انرجی آپ کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے اس کو تھوڑا سا اپنے دماغ کو استعمال کیجئے آپ کی بیڈ انرجی یہ ہے کہ وہ مسائل جو آپ نے حل کر لیے تھے فروری سے مئی کے دوران وہ دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں تو جو فروری سے مئی کے دوران کے جو مسائل تھے ان کو ذرا تھوڑا سا چیک کر لیجئے ریویو کر لیجئے ریانیلائز کر لیجئے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں آپ کی جو ہیلتھ ہیلٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے آپ کا سٹامک ٹھیک نہیں ہے آپ کے انٹسٹائن میں ایشیوز ہیں کھانے پینے میں آپ کو تھوڑا سا بد حسمی ہے اور جو لور ایبڈومن ہے اس کے کافی سارے مسائل ہو سکتے ہیں آپ کو جیسے بعض دفعہ وومٹس کا ایشیو ہو جاتا ہے بعض دفعہ یعنی کہ باڈی جو آپ کھاتے ہیں اسے صحیح طرح سے حضم نہیں کر پاتی یہ مسئلے آرہے اپنی ڈائیٹ پر بہت زیادہ فوکس کیجئے گا پھر آجاتا ہے لیویلیٹ لیویلیٹ پر ابھی ہم نے اسٹرالوجی میں دیکھا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے لیے پہلیاں بن جائیں گے ان کے روئیے اور جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ کے فیاملی میمبرز ہیں وہ آپ سے لڑ سکتے ہیں لڑائی چھگڑا ہو سکتے ہو سکتے کوئی آپ کو کہ جی میں چھوڑنا ہماری زندگی سے وہ صرف ایک تھریٹ ہوگا آپ کے لیے ایک دھمکی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ دھمکی اس لیے دی جارہی ہے کہ آپ اپنا رویہ درست کر لیں کریئر اور فینانسز میں بہت تیز ہے سٹراک مارکیٹ بہت تیز ہے تو بہت زیادہ تیزی میں بہت سارے کام ہو سکتے ہو سکتے کئی سالوں سے کام رکا رکا رہے تو اچانک ہو جائے تو یہ وہ ٹائم ہے چیزوں کے منفیسٹ ہونے کا چیزوں کے ہونے کا کامیابی سے ہونے کا اور آپ بھی ان دنوں کوشش کریں ایک دیکھتے ہیں ڈیوینیٹی کا میسیج آپ کے لئے کیا ہے ڈیوینیٹی کا میسیج آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ کی جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں جو نئے وینچئرز ہیں اس کے لئے ٹائم رائٹ ہے آپ کو کوئی ہاپی آؤٹ کم مل سکتا ہے یعنی کہ ڈیوینیٹی سوچے ہیں خاص سوچیں جس دوسرے لوگ بھی ہیں وہ پلانز آپ کے اس ہفتے کامیاب ہو سکتے ہیں وقت آپ کے ساتھ دے رہے رویوینیٹی کی طرف سے یہ وقت آپ کے ساتھ دے رہے اپنے مسئلوں کو سلجھ دھالو اب موو کرتے اپنے اگلے سائن کی پرکون کی لیے جیسے کچھ کچھ ہفتے تھے سب کچھ سب ٹرکی نہیں ہو جاتا کہ آپ کوئی خبی دکھا کے سجی مار دیتے ہیں اس ٹائپ کا یہ مہینہ تھا اور ابھی بھی ٹرکی نیس ہے چلے گی کیز ہیں جو ہیں وہ ٹرک سٹر ہیں آپ کے لوگ جو مختلف قسم کے جو نہیں ہوتے جو یہ مجیشنز ہوتے ہیں ہاتھ کی صفائی دکھانے والے لوگ ان سے بہت ہوشیار رہی ہے اور ہر کوئی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ آپ کریں یہ بھی آپ کریں یہ بھی آپ کریں کسی کو کوئی مسئلہ ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے لوگوں کی امیدیں ایکسپیکٹیشنز آپ سے بہت زیادہ ہائی ہوئی ہیں اور اس میں کچھ لوگ سچ ہیں کچھ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے کہا کہ بہت زیادہ ٹرکسٹر لوگ ہیں آپ کے اردگیت جو آپ کے ساتھ ٹریک کوئی گیم کر سکتے ہیں لہٰذا اس پر نظر رکھئے لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنا کیپریکون کا شوق ہے کیپریکون کی مجبوری ہے یہ ہمارے سٹار سائن ہے یہ سب سے اوپر رہنے والا سائن ہے تو اس سے جب کوئی لوگ امید لگا لیں اور انہیں پورا نہ کر یہ ممکن نہیں ہوتا تو ہمارے کیپریکون دوست لوگوں کی امیدوں پر بلکل پورا اتریں گے آپ دفعہ سو میں سے سو نمبر لینے والے ہیں جو آپ کو ذمہ داری دی جائے گی وہ آپ اسے پورا کریں لیکن جنرون لوگوں کے لیے کہے جائے گا جو جھوٹ مور پیٹ میں درد کر کے آپ بیٹھے میں اور آپ سے کہہ رہے میرے پیٹ میں درد میرا کام کر دوں میں سمبالی کے لیے بتا رہی گا اور اس ہفتے آپ کے لیے کچھ سرپرائزز ہو سکتے ہیں سرپرائزز ہو سکتے ہیں اچھے کوئی گیفٹ کوئی سرپرائز کسی دوست کا کسی کا ملنا کسی کا ساتھ کسی کی محبت سمتنگ ویری گوڈ سرپرائز ہے آپ کے لیے اور جیسے ایک اور چیز بڑی مزید دکھائی دے رہی ہے کہ جیسے سرے راہ کوئی ٹکراج ہے تو ایسی سرے راہ چلتے چلتے کوئی آپ کو مل جائے گا کوئی اچھا دوست کوئی بہت لمبار رشتہ جس کے ساتھ دیویلپ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے بہت رہنا ہے ایک غلط فیصلہ اور غلط فیصلہ اور غلط لوگوں پر اعتماد یہ نہیں آپ نے کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا کام کسی کو ڈالیگیٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میرا یہ چھوٹا سا کام کر دو تو ہو سکتا ہے آپ کا وہ چھوٹا سا کام آپ کے لئے بہت بڑی مسیبت کو بنا دے سو دون ٹرس پیپل سیکن ٹیک کیر آف ہیلت یہ ہیلت کے لیے آپ کے تھوڑے سے دن ابھی ہم ہیلت دیکھیں گے لیکن یہ دن جو ہیں اس میں آپ کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے اینلجی تھرپی کہتے ہیں ریکی کرنا جسے ہم دم کرواتے ہیں بزرگوں سے پھر ہم اور اکلین کرتے ہیں چاکرہ ایکٹیف کرتے ہیں پھر ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں ریکی کرتے ہیں تو اس طرح کے خجامہ سم ٹائمز تو یہ جو اینلجی تھرپی ہے اس کی آپ کو بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی اینلجی کو ایبزورب کر رہے ہیں کوئی ملتا ہے آپ کو کسی پہ کوئی نیگیٹیو اینلجی ہے یا کوئی اس کی بیاد اینلجی ہے تو بیاد اینلجی آپ اپنے اندر ایبزورب کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ بیاد انرجی کا ایشو بھی ہے اور خود کی اپنی انرجی لو ہے لہٰذا یو اینلجی ترپی اور اینلجی کلینزنگ خود کر لیجی بڑا آسان کام اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ کر لیجی اور اس کے ساتھ اگر اس ہفتے بارش ہو جا ہے اور بہت تھنڈ آپ کے علاقے میں نہ ہو تو ہمارے جو کیپرکون دوست ہیں ان کے لیے ایک بہت زبردست علاج ہوتا ہے کہ اگر یہ بارش میں بھیگ لیں تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہے ان کے بارے میں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ بارش میں جب یہ چلتے ہیں تو ان کے اوپر بارش میں بھیگ لیں اگر آپ کا علاقہ سرد ہے بارش میں نہیں بھیگ سکتے انرجی کے حوالے سے بتا رہی تو پھر آپ تھوڑا سا ہوا کر لیجئے مووی ٹیٹانک کا سین ہے نا یوں کر کہ آپ ہوا میں کھڑے اور ہوا آپ کے اور کو کر تیز ہوا تو بھی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی لیکن سردی نہ لگ با لیجئے گا اپنا علاقہ دیکھ کے کام کی جائے گا اگر آپ یہ نہیں کرتے کیوں میں اتنی تفصیل سے آپ کو یہ سب کچھ بتایا کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ کے جو پرابلم ہیں ہیلتھ کے وہ سٹارٹ ہو سکتے اور یہ سیریس پرابلم نہیں ہیں کوئی اورگن نہیں خراب ہو رہا یہ دردیں ہیں آپ کو ہیڈ ٹو ٹو باڈی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز کسی کا سر کسی کا ہاتھ کسی کا کندہ کسی کا پاؤں کسی کا گھٹنا یہ درد کرنے لگ رہیں گے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو نیمرالوجی کیا میسج دے رہی ہمارے جو کیپریکون دوست ہیں ان کے لیے نیمرالوجی کے حوالے سے جو نمبر ہے وہ ہے 48 جو نمبر ہوتا ہے دوستو 48 نمبر کہتا ہے فینانشل ڈسیپلن اپنے پیسوں کا بجٹ کا فائنانسز کا یا آپ نے کمپنی سے کوئی کرزہ لیا ہوا ہے یعنی کہ آپ کی جوب اور فینانسز ان میں ڈسیپلن اور چیک اور ری اسیس کیجئے کیونکہ کوئی غبن کوئی ایمبازلم کوئی ایسی چیز آپ پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں گے اور اگر نہیں پکڑ سکتے تو پھر وہ آپ کے خاتے میں پڑ سکتی اس لیے ری اسیس منٹ آف فینانسز بہت ضروری ہے اکارڈنگ ٹو نمبر فورٹی ایتھ ہے اس کو آپ سٹڈی کر لیجی گا اس ہفتے کا آپ کا جو نمبر آپ کو رول کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اچانک کوئی بہت بڑا بیسنس اینڈ ایڈوکیشن لب بھائی بہت اچھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے فتح کا انانسمنٹ ہو رہی ہے آپ کے لیے جیسے ایک وہ ہوتی ہے نمبر انانسمنٹ آپ کی ترقی کی آپ کی فتح کی آپ کی کامیابی کی وہ آپ کے کارڈز میں اس وقت دکھائی دیر کہ بہت کامیاب کوئی یعنی انانسمنٹ ہو رہی ہے لوگوں میں کہا جا رہا ہے یعنی آپ پبلک کلاپ ہو رہی ہے اس ہفتے یعنی کہ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ گھرے لوگ خاتون ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ کی بہت تریف ہو سکتی ہے آپ کے کام کی آپ کے گھر کی آپ کے کھانے پکانے کی آپ کے کام کرنے کی یعنی کہ آپ کی تعریفیں جو ہیں وہ اردگرد ہوتی دکھائی دیتی ایکسٹریم جیلسی یعنی کہ اچانک سے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے آستین میں کوئی سام ہے اور بیشتر اس کے کہ وہ آپ کو ڈس لے یا آپ کو لقصان پنچا دیں اس سے آپ فوری طور پر پیچھے چھڑا لیں اور دوسری بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کے لیے لوگ لقصان پنچا سکتے ہیں جو آپ ریزرو نہیں کرتے آپ پر وہ بات ہو سکتی ہے ہیلتھ الیٹ آپ کو بہت کیرفل رہنے کی ضرورت موفمنٹ کو بہت ریسٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ موفمنٹ کو ریسٹریکٹ کرتے ہیں تو ہی آپ ہیلتی رہیں وہی بات جب یہاں سے ہم نے دیکھ کر آپ بتائی تھی کہ اپنی جو آپ کی پہلے انرجی لو ہے اس کو ٹھیک کریں یہاں پر کارڈز کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موفمنٹ ریسٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کسی کے ساتھ انویسٹ کرنے کی یہ نہیں کہ آپ کو جس ڈاکٹر سے آپ مل رہے ہیں یا جس ہیلر سے آپ مل رہے ہیں یا جس ہومیوپیت سے آپ مل رہے ہیں یا جس بزرگ سے آپ دم کرانے گئے ہیں جس سے آپ نے ریکی کروائی ہے اس کو دیکھ بھال کے جو ہے اس کا فیصلہ کی جی گا love alert بہترین ہے love alert میں جیس اب بھی ایک astrology میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ سر را مل جاتا ہے چلتے چلتے کسی سے ملاقات ہو جاتی تو آپ کے love alert میں اس ستر کار ہے یہ دکھاتا ہے کہ you might meet your soul mate or twin flame or anybody that will bring you a lot of happiness جو آپ کا career education finances اس میں اس حق تے اتار چڑھاؤ کا مخول رہے گا ایسا اتار چڑھاؤ جیسے آپ کے آپ ڈوبتے نہیں ہیں خدا بانا خاصتہ ایسا کچھ نہیں لیکن کبھی بہت زیادہ کام آگیا اتنا کہ سنبھالا نہیں جا رہا کیا نہیں جا رہا اور کبھی بالکل فارغ بیٹھیں ڈیسک بالکل کلین ہے کبھی ایسا ہے کہ آپ کوئی لگ رہے کہ بس یہ میرے ڈیڈ اینڈ پر بلوک بند گلی میں اور کبھی لگتا ہے میرے سامنے کھلا آسمان ہے سو یہ اس طرح کی کوئی سیچویشن آپ کے لئے دکھائی دیتی ہیں کریئر میں اس ہفتے لیکن اگر آپ سٹورنٹ ہیں آپ ایڈوکیشن میں ہیں پھر اگر آپ نے کوئی اگزیم دیا ہے تو وہ بہت زبردست کام یاب ہو جائے دکھتے ڈیوی نیٹی کا میسیج ہمارے کیفرکون دوستوں کے لئے ڈیوی نیٹی کا میسیج آپ کے لئے یہ ہے پیشن برداشت وہ دیکھ لیجی سب کچھ ملتا چلتا آرہا آپ کے لئے اب بھی آپ کا ٹائم ہے پیشن کا برداشت کیجئے دیکوڈ کروں تو اس میں سمجھ مجھے یہ آ رہا یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو اس وقت برداشت کر کے اپنے محول کو سمجھ نا ہے اور اس میں اس وقت کی جو انفرمیشن آپ حاصل کریں گے اس کا فائدہ آپ کو آنے والے وقت میں ہو گا تو now is the time to learn and study and gather information یہ آپ کا جو میسیج ہے یہ ریوینیٹی کی طرف سے ہے کہ ابھی صرف لرن کرو سیکھو اور اس کے بعد پھر آپ کو موقع ملے گا آپ نے آگے چلتے ہمارا اکویریز دوستو کے لیے تو یہ ایک بات ہوتی ہے جب سب لوگوں کیلئے تینشن ان کے لیے تھوڑی سی excitement دکھائی دیتی ہے اور کیونکہ اس وقت آپ جو ہے اپنی مرضی کے situation میں جو بھی جہاں بھی ہے جس بھی لائف کے face سے گزر رہا ہے اس کی لائف میں اس وقت محول اس کی مرضی کا حالات اس کی مرضی کے ہوں گے جھگڑے بھی اگر ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی کے ہیں لائک بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جھگڑا ہو اور میں یہ بات کر دوں یعنی کہ اگر آپ کی مرضی کے نہیں بھی ہیں تو وہ آپ کے فائدہ کے ہیں حالات ایسے ہوں جو بھی ہوں گے وہ آپ کو فائدہ دے دیں گے تو یہ بڑی مزی کی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ کو کوئی اس ہفتے نیا رومانس سٹارٹ ہو سکتا ہے اس ہفتے سے لے کے آپ سے مجھ لیجئے کہ پورا جون کا مہینہ آپ کے لیے رومانس کا مہینہ ثابت ہو سکتے دنیا کے لیے بجٹ کا مہینہ ہوگا سیاست کی تلپٹ ہو رہی ہوگی لیکن آپ رومانس کے چکر میں ہوں گے اور رومانس کی جب بھی میں بات کرتی ہوں تو رومانس کی جب بھی میں بات کرتی ہوں رومانس وہ چیز ہوتی جو دل کھلتا ہے جسے آپ خوش ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بن جاتی تو عشق آپ کی جو بھی جیس سٹیج ہے وہاں پر کوئی چیز ایسی آپ کی زندگی میں داخل ہوگی جسے مل کر آپ کو خوشی ہوگی ہو سکتے آپ دادہ ہیں تو پوتے کی خوشی مل جائے پوتے کے عشق میں مبتلا ہو جائے یہ بھی تو ایک کی سوچے ہیں ان کو راستے میں آنے نہ دے آپ کی سوچے ان دنوں بہت زیادہ بکھری دکھائی دیتی ہیں سوچے جب بکھرتی ہیں ہمارے دوستوں کی تو یہ تھوڑا سا یہ ان کا ایک سپیشل ٹریٹ ہوتا ہے ہمارے دوستوں کا کہ سم ٹائمز یہ سوچے ہیں جو ہیں ان کی کسی ایک بکھر جاتی ہیں پھر یہ خود بھی اپنی سوچوں کے ساتھ شیڈر ہو جاتے ہیں ان کا سارا ٹائم ٹیبل ہو جاتا ہے ان کی سبھا شام تبدیل ہو جاتی ہے تو کھانے کے ٹائم سر چیز کی ٹائم آؤٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ نے اس پہ ہر چیز کو ریزن کے ساتھ اپنے سیزن کو انجوائی کیجئے یہ آپ کا سیزن ہے یہ آپ کا وقت ہے تو اب چیزوں کو انجوائی کیجئے جو آپ نے احتیاط کرنی ہے لائف میں جس چیز کی آپ کو بہت زیادہ کی ہے احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے اور خاص طور پر اولاد اولاد جو ہوتی یعنی کہ وہ لوگ جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اپنے ڈیپینڈنٹ پر آپ نے تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ زیادہ گزار نا ہے اور ان کی کوئی جو ہے چھوٹے موٹے ہیلت اشیوز دکھائی دیتے ان کا چیک اپ اولاد کے حوالے سے اپنے ینگ سٹرز کے حوالے سے یہ تھوڑا سا مسئلہ دیکھ لی جائے گ اب دیکھتے ہیں نیمرالوجی کیا میسج دے ہمارے اکویریس دوستوں کو ہمارے اکویریس دوستوں کے لیے نیمرالوجی کا میسج ہے نائنٹی ون نائنٹی ون نمبر نائن اور ون ہوتے ہیں یا یہ سمجھ لیجی کہ ایک ریس جیتنے کے بلکل قریب ہوتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے اور جو چیزیں اس وقت ہوتا نا سیٹ دو بال رولنگ یا تیر کمان سے نکل چکا ہے اب وہ اپنی بول زائی پر ہی پہنچے گا تو سرنڈر زیادہ اس وقت بہت زیادہ حل چل کی ضرورت نہیں سرنڈر سرنڈر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو حالات ہیں اس وقت جو آپ کی سیچویشن ہے اس کو ایکسپٹ کر مان جائیں کہ جو ہے جیسے ہے اس نے ویسے ہی رہنا ادوائز بھی آپ نمبر نائنڈی وان کو سٹاری کیجئے کیونکہ یہ نمبر اس ایکوئریس دوستوں کیلئے کیا میسج ہے اس ٹیرو کارڈ کے حوالے سے آپ کی گوڈ انرجی آپ کی بیڈ انرجی آپ کا ہیلتھ ایلٹ آپ کی لیو وائب اور کریئر فائنانس این بیسنس ہمارے جو ایکوئریس دوست ہیں ان کے لیے گوڈ انرجی یہ ہے کہ آپ اس پزیشن میں ہوں کو ملا سکتے ہیں ساری چیزوں کو آپ جیل اپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ سیچوئیشن آپ کے اختیار میں آ سکتی ہے اور سب لوگ آپ کی بات مان سکتے ہیں یہ آپ کی گوڈ انرجی ہے کہ آپ نے ہتھے ہاتھوں سے بھی کسی شیئر کو کابو کر سکتے ہیں بیڈ انرجی یہ ہے کہ اپنے تجوری کو تعلہ لگا دیجئے ورنہ پیسہ پانی ہی طرح بہکے نکاح جائے گا آپ بیسٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ ہیلت ایلیٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے آپ کو ان دنوں فیزیکل سے زیادہ سائیکلوجیکل ایشیوز ہو سکتے ہیں ڈپریشن ہو سکتا ہے یا کوئی بھی سائیکلوجیکل پرابلم آپ کو ہو سکتے ہیں فیزیکل آپ ٹھیک ہیں اپنے ذہن کو ٹھیک رکھ نہیں کوشش کی جی جہاں سے آپ جواب ایکسپیکٹ کر رہے تھے اگر آپ کسی سے ملنا چاہ رہے تھے ملاقات کر رہے تھے تو آپ اس وقت رومانس آپ کے اوپر برس رہی بارش کی طرح محبت آپ کے اوپر برس رہی فائنانسز میں جو ہے اگر آپ کسی قانون جنگ میں تھے تو آپ وہ جیت سکتے ہیں اگر آپ کوئی کیس تھا آپ وہ جیت سکتے ہیں اگر آپ کوئی انکوائیری تھی تو اس میں آپ فاتح ہو جائیں گے اور اگر آپ کوئی کانٹریکٹ کر رہے تھے تو وہ سائن ہو جائے گئے ان دنوں آپ کانٹریکٹ سائننگ میں دکھائی دیتے ہیں اور جو کانٹریکٹ آپ سائن کر رہے ہیں اس میں کوئی سکم دکھائی نہیں دیتی آپ کامیابی سے کر رہے لیکن ایک بات جو یاد رکھ نہیں کی کاروبار میں کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہے کوئی جھوٹ ہے تو اس کو بیان کر دیجئے یعنی کہ سوڈہ جو ہے اس کا نقص بیان کر کے بیچی یہ میسج ہے آپ کا اور کامیابی ہو جائے گی وہ نقص جو سوڈے میں ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے پروفٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئیریس دوستوں کے لئے ڈیوینی کا میسج کیا ہے اس ہفتے آپ کی ڈیوینی کا میسج جو ہے وہ بڑا زبردست ہے یہ لگی یہ رہا ہے کہ سب کچھ زبردست ہے ہمارے کوئیریس دوست کے لئے اس ہفتے آپ کی ڈیوینی کا میسج آپ کے لئے یہ ہے کہ جن چیزوں کی جن لوگوں کی آپ کو فکر تھی جاہے وہ اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں یا آپ سے بہت دور ہیں یا سمندر پار ہیں جن کی آپ کو فکر ہے یا جن کی آپ کو یاد آتی ہے وہ بہت خوش ہیں اور اب بھی ان کے خوشی میں خوش ہوں تو یہ بڑا زبردست بڑا پیارا میسج ہوتا ہے کہ جو دور ہے یا جس کی آپ کو فکر ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھی ہیپی اور ان کے بارے میں خوش ہوں جو آپ سے دور ہے اب موف کرتے ہیں اپنے لاس سائن پائسس کی طرف ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کا آپ سمجھ لیجئے گا کہ ایک ایسا ٹائم میں ہم کہتے ہیں نا کہ آپ پر سپورٹ لائٹ پڑھنے والی ہے جیسے آپ ایک عام سے خاص ہو جاتے ہیں جیسے بیٹھے بیٹھے سب ایک سپورٹ لائٹ تو یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ایک پروسس شروع ہو گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو believe کریں trust کریں آنے والے جو آپ نے فیصلے کیا درست ہونے پر trust کریں پھلاؤ فرابانی abundance یہ دور ہے جو آپ کی زندگی میں شروع ہوا گیا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاسس دوست دوست ہمارے پاسس دوستوں کے قادرت ہوتی ہے بہت کم خوش ہوتے ہیں یہ انہیں کو خوشی ملے تو یہ guilt میں چل رہتے ہیں اچھا مجھے خوشی ملی ہے فلاؤں کو بھی خوش ہونا چاہئے یا میں اکیلے کیوں خوش ہوں mostly guilt trip آ جاتا ہے ان کے ذہن میں خوشی کے ساتھ کہ یہ یا اب یہ سوچنے لگ جاتے ہیں ہو اب کیا فائدہ اس خوشی نہیں آنا تھا تو دس سال پہلے آ جاتی کوئی نہ کوئی ان کے ذہن میں ایک ایسی negative thought یا ایسا کوئی guilt trip ضرور آتا ہے اس سے نکلیں یہ جو وقت ہے نا یہ مسلسل کامیابیوں کا وقت ہے مسلسل ترقی کا وقت ہے ایسا وقت ہے جہاں پر آپ کو بہت سارے احنامات بصول ہوں گے تو اس ایک time کو enjoy کرتے ہیں جو وقت آپ کا ہوتا ہے آپ کو چاہیئے کہ آپ اس کو enjoy کریں اگر کوئی دوسرا آپ کا دوست خوش نہیں ہے یا ایک سیور کی life میں problem ہے تو وہ اس کی life میں problem ہے وہ اپنی منزل کی stage پر ہے لہٰذا آپ اپنی life کو enjoy کرنے کی کوشش کیجئے اور یہ جو guilt trip ہے اسے نکلنے کی کوشش کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کو ایک احتیاط کرنی ہے اور وہ احتیاط یہ ہے کہ آپ choose کریں کہ خود choose کریں کہ آپ کو یہ چاہیے یا یہ نہیں چاہیے آپ کو اس شخص کی اس چیز کی اس گاڑی کی اس موٹر سائیکل کی اس ملازم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ choose آپ خود کریں یہ فیصلہ دوسروں پہ نہ چھوڑ for example لگ یہ رائے کہ آپ کی فیملی میں کچھ decisions ایسے ہونے جا رہے ہیں جن سے آپ راضی نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ decision ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے تو speak up جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیے speak up اور put things into motion دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ وقت آپ کے لئے بہت اچھا ٹائم ہے یہ سارا کچھ بیان کیا لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو خود کرنا ہے دروازہ خود کھولنا ہے you have to do things yourself اگر آپ opportunities کو گزرتے جانے دیں گے اپنے دروازے کے باہر اور چیزوں کو catch نہیں کریں گے opportunities کو accept نہیں کریں گے یا utilize نہیں کریں گے یا grab نہیں کریں گے تو اس سے فائدہ تو کوئی نہیں ہے ہم نے آپ کو ایک اچھا ٹائم بتانا ہے اچھا ٹائم آپ کی زندگی میں یہاں پر ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے آپ کا جو eating time ہے یا eating routine ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے یا آپ زیادہ کھا رہے ہیں یا آپ کم کھا رہے ہیں یا آپ بے وقت کھا رہے ہیں یا آپ باہر سے کھا رہے ہیں آپ کا جو eating routine ہے اس سے آپ کو problem ہو رہی ہے upper stomach اور chest میں یہ ہو سکتی ہے تو اس کی آپ نے care کرنی ہے آپ کی health جو ادھا وائز تو ٹھیک ہے لیکن آپ اپنی health کو اپنے کھانے سے نقصان پھنچا رہے ہیں gastrointitis کے بہت strong signs دکھائی دیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے prices دوستوں میں ایک تو یہ sign ایسے ہیں کہ تھوڑا سستی پسند کرتے ہیں پاسٹ نہیں ہوتے تھوڑا چل ہوتے ہیں تو اس ہفتے سے ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ میں اینرجی ہے آپ بھاگ دوڑ کرنا چاہتے ہیں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں تو یہ بالکل ٹھیک ہے کرئے لیکن آپ کو صحت پہلے دھیان میں رکھنی ہے کیونکہ دکھائیے دے رہے کہ آپ باہر سے کچھ الٹا سیدھا کھا لیں گے اور وہ آپ کے لئے آپ کے stomach کے لئے میدے کے لئے problem ہوگا اور یہ میدے سے جو بھی issues ہے یا جو بھی gastrointitis ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا chest کی طرف گلے کی طرف سانس کی طرف بیماری پھر میں کہہ رہی ہوں نہیں ہے لیکن bad eating جو ہے وہ آپ کو اپر باڈی کو problem دے سکتی so eat very carefully تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے گھرے لو مسائل جو ہیں وہ ہوتا ہے کوئی چیزیں ہم نے کالین کے نیچے رکھو تھے وہ بھر کے سامنے آ سکتے ہو سکتا ہے گھر کے اندر problem create پرانی باتیں یاد کرا دے پرانے جھگڑے یاد کرا دے پرانی غلط ہے میاں یاد کرا دے اور اسے گھر میں جو ہے ان ریسٹ پیدا ہو تو اپنے گھر کے ریسٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھئے اگر ایسی گفتگوش شروع ہوتی ہے آپ بیٹھے میں ڈسکس کر رہے ہیں پرانے جھگڑے تو اس کو وہیں روک دیجئے گا کیونکہ ابھی جو ڈسکشنز اس ہفتے ہوں گی پرانے جھگڑوں کے حوالے سے وہ جا کے اگلے دو تین مہینے بعد آپ کے لئے بہت زیادہ problem cost کر سکتی ہیں اور چند پائس کو یاد کرنا چاہیے کہ ابھی جو فیبری گزرا دو تین مہینے پہلے وہ والی سیچویشن دوبارہ آپ کی گھر میں کریئٹ ہو سکتی ہے جو فیبری میں ہوا تھا وہ اب جا کے جون میں اس ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے لہذا پورا جون اس چیز کی کیجئے گا کہ اس طرح کے حالات آپ کی لائف میں کریئٹ نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو آپ کا کیر ہے ڈریسنگ کی آپ کے گیٹ اپ کی وہ نوٹ ہو رہی ہے لہذا آپ اپنی جو پیرنس ہے یا آپ کی لک ہے یا آپ کا ہیر سٹائل ہے یا آپ کے کپڑے وات ایور ان پہ تھوڑی اور کوئی بات کر دیں لہذا یہ کیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے وزن کی کی آپ کا وزن اگر آپ نے کی تو ان دنوں بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے سو وہ آپ کو کی کرنی ہے دیکھتے ہمارے پائیسس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا نیمرالوجی کا میسج کیا ہے نو نمبر جو ہوتا ہے نو نمبر خاص طور پر جباتا ہے یہ یہ ظاہر کرتا ہے تکمیل کو کمپلیشن کو اور کمپلیشن کے بعد یہ ظاہر کرتا ہے آپ کی زندگی کے مردوں کو دوسرا ان کی طرف آپ کو جسے میں نے بھی اشارہ دیا تھا آپ کہ آپ یہ گھر میں کوئی اشیوز ہو سکتے ہیں جگڑے ہو سکتے کوئی جھبرا نہ ہو اور کوئی سیچویشن کیریئٹ نہ ہو یہ چیزیں یہ بھاگ دوار اپنے ہاتھ میں رکھ گا اور اس کے علاوہ بہت سارے نام مکمل کام اس ہفتے تکمیل کو پہنچ جائیں کہ چیزیں بعض ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں کہ وہ جذباتی ہو چاہے وہ practical ہو دیکھ تیارو کارڈ آپ کو کیا میسیج دے رہے آپ کی good energy آپ کی bad energy آپ کا health alert آپ کی love vibe اور آپ career finances اور business آپ کی جو energy ہے good energy وہ بہت اچھی ہے very positive very successful آپ کے لئے اس ہفتے good energy بہت سیاد high time good time positive time وہ دکھائی دیتا bad energy یہ کیا آپ اپنے over confidence میں کوئی غلط ذہنی فیصلے کر سکتے جب mental assessments ہیں آپ کی وہ غلط ہو سکتی ہیں health alert آپ کا ٹھیک نہیں ہے جو جیسے آپ کو جیسے پانی زیادہ پینے سے پانی پانی سے کوئی problem ہوسکتا ہے بہت ویری کیا پی رہے ہیں آپ کہاں پی رہے ہیں یہ health آپ کیونکہ یہاں پر بھی آپ کی histrology میں بھی آپ کا health alert ٹھیک نہیں تھا بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے لیکن بی ویری کی فور بھوٹ ایور ایٹ آپ کا love alert جو ہے وہ love آگے آگے آپ پرانی بات ہیں پرانے زخم خورج سکتے ہیں تو یہاں بھی یہی لگ رہا ہے love میں کہ کوئی آگے آپ کے درمیان پرانا زخم کوئی غلط فہمیاں یا کوئی ایسی بات کوئی جسے کہتے ہے نا کوئی آگ لگا دینا ایسی کوئی کام کر سکتا بزنس وائز آپ کا ٹائم ٹھیک ہے ایڈوکیشن کریئر وائز آپ کا ٹائم ٹھیک ہے صرف یہ ہے کہ آپ جو گیپ سا وہ ٹھیک لینے ہیں یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد اوپر نیچے کرنے کی بجائے ٹائم گیپ دے کے اپنا کام کیجے گا کیونکہ ٹائم گیپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس وقت ٹائم بہت ضروری ہے گیپ ہے یا نہیں ہے وہ اپنی سیچویشن کے مطابق دیکھ لی جائے گا جو آپ کا کریئر ایڈوکیشن فنانسز بزنس اس میں جو آپ کا میسج ہے وہ ہے کہ ٹائم کا بہت زیادہ جسے آپ نے مکمل کرنا ہے یعنی کہ دوسرے کسی کی ذمہ داری یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کو ہیلپ کرنا پڑے اداس لوگوں کے دلوں کو سکون دینے کی کوشش کیجئے گا کارما کریٹ کیجئے اس وقت آپ کے لیے جو ہے ڈیوائن میسج وہ ہے کریٹ گوڈ کارما کریٹ کریں اس کا آپ کو پھل ملے گا نومبر دسمبر میں جو آپ دوسروں کی مدد کریں گے دوسروں کی ہیلپ کریں گے دوسروں کو بری سیچویشن سے نکال گے تو اس کا بدلہ آپ کو نومبر میں جا کر ملے گا دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ہفتہ کیسے رہے گا اگلی ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی زندگی سہت رہی تو تب تک اجازت دیجئے اہلا حافظ